برکتِ ماں کے رمضان رحامتوں اور برکتوں کی کان ہے برکتِ رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیقا یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیقا یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ مدری چینل کے ناظرین سلسلہ برکتِ رمضان میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں آج پاکستان میں بیسوہ روزہ ہے عشرہ مغفرت کا آج آخری دن ہے اور چند گھنٹے رہ گئے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان آخری ساتوں آخری گھنٹوں میں ہمیں مغفرت کی خیرات سے نواز دے جن لوگوں کو مغفرت عطا کی گئی ہے انہی کا صدقہ ہمیں بھی عطا ہو جائے اور ہم بھی مغفرت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ جو گھنٹے کچھ رہ گئے ہیں تو عرض ہے کہ با کسرت اللہ سے مغفرت طلب کریں مغفرت کی وسعت والے ہماری مغفرت فرما دے اے رب ہماری مغفرت فرما دے یہ دعا کریں استغفر اللہ پڑھیں اللہ تبارک وطالعہ ہماری دعاوں کو قبول فرمائیں اور ہمیں بھی مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے مدی جلے کے ناظرین آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک وطالعہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سیدی یا رسول اللہ دنیا میں بندہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے ترقی کے لیے اس میں کامیابی کے لیے کچھ اصول و زوابط ہوتے ہیں جن اصول و زوابط کو قائم کر کے ان پر عمل پیرا ہو کر انسان ترقی کا زینہ چڑھتا ہے اور کامیابی کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور اگر ان اصول و زوابط کو بندہ بروے کار نہ لائے اور اسے پیچھے چھوڑ دے تو پھر ترقی اور کامیابی اسے نصیب نہیں ہوتی ہے انسان کی ترقی اور کامیابی میں چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو چاہے وہ تعلیمی معاملہ ہو چاہے وہ کاروباری بزنس کا معاملہ ہو چاہے وہ گھر کے اندر تربیت کا معاملہ ہو چاہے کوئی اور پرابلمز ہوں اگر ہم ترقی چاہتے ہیں کامیابی چاہتے ہیں تو ایک بات بہت ضروری ہے انسان کے اندر ہونا اگر وہ مزاج انسان کا بن جائے وہ صفت انسان کے اندر آ جائے تو وہ بتدریش ترقی کی راہ پر گامزن رہتا ہے آگے بڑھتا رہتا ہے اور وہ وصف ہے مستقل مزاجی استقامت ایک کام کو مستقل کرتے رہنا ہمت نہ ہارنا حوصلہ نہ چھوڑنا بلکہ اگرچہ رفتار سست ہے مگر اپنے کام میں لگے رہنا ہوا چاہے کتنی ہی مخالف ہو اس مخالف ہوا کے باوجود اپنے کام کو جاری رکھنا استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا یہ کہلاتی ہے مستقل مزاجی تو مستقل مزاجی انسان کی ترقی کا ایک بہت بڑا سبب ہے حقیقت میں تو ترقی اور کامیابی رب کی عطا ہے مگر دیکھیں دنیا بھی اسباب ہیں دنیا عالم میں اسباب ہیں تو ان اسباب کو جب ہم دیکھیں گے اور ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ترقی کی راہ ہمارے لئے آسان ہوگی مستقل مزاجی کیا ہے بعض لوگ کے اندر ہوتا ہے کہ وہ کام تو بیچارے بہت کرتے ہیں محنت بھی بہت کرتے ہیں حوصلہ بھی بہت ہوتا ہے حمد بھی بہت ہوتی ہے مگر ان کی محنت مستقل نہیں ہوتی بلکہ کبھی کسی کام میں ہوتی ہے کبھی کسی چیز کے لئے حصول کے لئے ہوتی ہے کبھی دوسری چیز کے حصول کے لئے ہوتی ہے ارادے بدل دیتے ہیں اپنا جو چلنے کا راستہ ہوتا ہے وہ بدل دیتے ہیں تو اس طرح بندہ کبھی بھی منزل پا نہیں سکتا اپنے اندر استقامت لانا یہ ضروری ہے تو استقامت کیا ہے استقامت کے فوائد کیا ہیں مستقل مزاجی کے حصول کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے ساتھ ہی وہ اسباب کیا ہیں جن سے بندہ مستقل مزاجی سے دور ہو جاتا ہے اور اسلامی شریعت استقامت مستقل مزاجی عبادت کے اندر بندے کو دوام اختیار کرنے پر ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے اس پر انشاءاللہ بات کریں گے ہمارے ساتھ مبلغین ہیں مولانا محمد عمران التاری مدنی ہیں مولانا حسین التاری مدنی مولانا منعیم التاری مدنی تشریف فرما ہیں انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے آپ اپنی کالز کے ذریعے بھی میسیجز کے ذریعے بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں استقامت پر مستقل مزاجی پر ترقی کے حوالے سے کامیابی آسل کرنے کے لئے مدنی پھول اگر آپ لینا چاہتے ہیں کوئی مدنی پھول بیان کرنا چاہتے ہیں کوئی تجربہ شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ کالز کیجئے انشاءاللہ آپ کی کالز شامل سلسلہ کیے جائیں گی انشاءاللہ اور روحانی علاج ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کے مسائل بیماریاں پریشانیاں کرزداریاں ان کے لئے اوراد وضائف پیش کیے جاتے ہیں تو آپ اپنی کالز کے ذریعے میسیجز کے ذریعے روحانی علاج میں معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ہمارے استعمیب بھائی آپ کی مسائل کا حل پیش کریں گے مدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایک سیگمنٹ ہے اگر آپ ناج شریف سننا چاہتے ہیں فرمایش کرنا چاہتے ہیں تو کالز کیجئے انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کر کے آپ کی فرمایش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے سلسلے میں مفتساب بھی ہوتے ہیں اگر آپ شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو شرعی مسائل کے لئے بھی کالز کیجئے انشاءاللہ آپ کی کالز کے ذریعے آپ کو شرعی مسائل کے حل بھی پیش کی جائیں گے اور پھر مختلف سیگمنٹ ہمارے سلسلے میں ہوتے ہیں ان سیگمنٹ کے ذریعے بھی آپ کو علم کا خزانہ حاصل ہوگا رہیے مدنی چینل کے ساتھ اور بغور توجہ کے ساتھ سلسلہ دیکھئے انشاءاللہ بہت کچھ سکھنے کو ملے گا اور اگر ہمارے اندر ایک لاعبالی پن ہے استقامت نہ ہونا ہے بار بار کام کو تبدیل کر دینا ہے تو پھر ایسی عادت سے انشاءاللہ بچنے کا بھی ہمیں ذہن ملے گا اور ہمیں ایسے طریقے پتہ چلیں گے جس کے ذریعے ہم استقامت حاصل کرسکیں تو مستقل مزاجی یہ ایک ہمارا موضوع ہے اور جو بندہ مستقل مزاجی کے ساتھ مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ دیکھتا رہتا ہے وہ علم کا ایک وافر حصہ پا لیتا ہے تو یہ بھی مستقل مزاجی کا ایک فائدہ ہے تو مستقل مزاجی پر انشاءاللہ بات کریں گے حسنین بھائی استقامت مستقل مزاجی اس کو آسان الفاظ میں ہم کیا کہیں گے ایک تو یہ بتا دیں دوسرا یہ کہ ہماری قرآنی تعلیمات استقامت کے حوالے سے کیا ہے جی ماشاءاللہ تعریف تو آپ نے بہترین کر دی ہے محسن بھائی ہر کام کے لیے دنیاوی کام ہو یا دینی معاملہ ہو اس میں مستقل مزاجی ایک جزے لایت جزہ ہے یعنی ضروری شئے ہے مستقل مزاجی اگر پانی میں آئے تو یہ مضبوط پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیں مستقل مزاجی اگر پھولوں میں آئے تو یہ ریگستان کو گلستان بنا دے مستقل مزاجی اگر طالب علم دین آئے تو وہ جید اور متباحر عالم دین بن جائے مستقل مزاجی اگر نوافل پڑھنے والے میں آئے تو وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والا بن جائے مستقل مزاجی اگر مومنین کے تقوی میں آئے تو وہ اللہ تبارک وطالعہ کے ولی بن جائیں اولیاء کی صفت میں شامل ہو جائیں تو احادیث مبارکہ قرآن طیبہ میں مستقل مزاجی کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ تبارک وطالعہ کے اولیاء ہیں اللہ تبارک وطالعہ کے نیک بندے ہیں انہیں نہ تو کوئی خوف ہیں اور نہ یہ غمزدان ہیں اب ان کے تین اصاف بیان کیے گئے ارشاد ہوا اللہزین آمنوا وقانوا یتقون کہ جو ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار پہلا وصف ایمان لے آئیں دوسرا وصف یہ تقوی اختیار کر لیں اور تیسرا وصف یہ کہ یہ تقوی میں مستقل مزاجی اختیار کریں یہ جو کانہ ہے یہ جب فیل مدارے پر آئے عربی گرامر کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ اس میں استقلال پیدا کر دیتا ہے استمرار کے لیے استمرار پیدا کر دیتا ہے یعنی زمانہ ماضی سے لے کے مستقبل میں وہ کام جاری مسلسل جاری رہتا ہے ماشاءاللہ تو یہ تقوی میں مسلسل مستقل مزاجی کے ساتھ رہیں تو یہ اللہ تبارک وطالعہ کے اولیاء بن کر انہیں یہ وصف مل جاتا ہے نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ ان پر کوئی غم ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخاری شریف کی حدیث ام آئیشہ رضی اللہ عنہ سے کہتی ہیں کہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے محبوب عمل وہ تھا جس پر عمل کرنے والا مستقل مزاجی سے عمل سبحان اللہ یعنی وہ ہمیشگی کے ساتھ وہ کام کر سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جان لو تمہارے عامال تمہیں جنت میں داخل نہیں کریں گے اللہ کی رحمت داخل کرے گی اللہ تبارک وطالعہ کو پسندیدہ عمل تو وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہی کیا وَإِن قَلَّ اگرچہ وہ تھوڑا اگرچہ تھوڑا ہی کیا یعنی وہ مقدار کے ادبار سے تو زیادہ نہیں ہے مگر ہے مستقل مزاجی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو محسن بھائی ہم جب دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی ایک جھلک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیتے ہوئے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر کو ارشاد فرمایا اے عبداللہ اس شخص کی طرح مت ہو جانا جس نے رات میں نوافل کسرت سے پڑے اور پھر چھوڑ دیئے لہٰذا بھلے عمل تھوڑا کرو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کرو ایک طالب علم خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع لی اخلاق کی راوی میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک طالب علم نے علم دین کے فضائل سیکھے علم دین کے فضائل سنے ذہن بنا کے میں بھی جو ہے وہ علم دین سیکھتا ہوں اور علم دین سیکھنے کے لیے وہ نکل گیا لیکن چونکہ علم دین کا راستہ تو طویل اور مستقل مزاجی کو اپنے زمن میں لیے ہوئے ہیں یعنی مسلسل چلتے رہے گا تو آئے گا بالکل تو اس نے یہ سوچا کہ اتنے دین ہو گیا ہے اتنے ماں ہو گیا ہے میں ابھی تک متباہر علم والا کیوں نہ بنا دل برداشتہ ہو گیا اور علم دین چھوڑ کر وہ اپنی پچھلی حالت پر آنے لگا راستے میں اس نے دیکھا کہ پانی کے کچھ کترات ہیں جو مسلسل پہاڑ کی چٹانوں پر گر رہے ہیں اور ان کترات کے سبب سے پہاڑ جو ہے وہ اپنے اندر ایک سراخ بنائے ہوئے ہیں جگہ بنا رہا ہے تو پھر اس شخص نے کہا کہ جب پانی کے کترے میں مستقل مزاجی کی وجہ سے یہ وصف موجود ہے کہ وہ مضبوط پہاڑوں میں جگہ بنا لے تو اللہ اللہ کی قسم میں بھی مستقل مزاجی کی وجہ سے علم دین چھیک سکتا کیا پیاری بات آپ یہ دیکھئے محسین بھائی ہم نے مشہور قہاوت سنی ہوئی ہے وہ کچھوے کی اور اس کی خرگوش کی کہ جناب خرگوش نے تھوڑی سی جذبات میں آ کر تیز رفتار لگائی اور پھر رک گیا لیکن کچھوے نے مستقل مزاجی کے سبق وہ ریس جیت لی صحیح آپ چھونٹی کو دیکھ لیجئے کہ جب اس میں مستقل مزاجی آتی ہے تو یہ چٹانوں پر بھی چڑھ جاتی ہے سبحان اللہ یہ بار بار گرتی ہے لیکن چونکہ اس میں ایک وصف موجود ہوتا ہے کہ مجھے یہ مارکہ پار کرنا ہے یعنی آپ کی جو بات ہے اس سے چند باتیں پر چلتی ہے استقامت اور مستقل مزاجی میں ایک تو یہ کہ بندہ وہ کام مسلسل کرتا رہے اگرچہ تھوڑا ہو دوسرا آپ نے فرمایا آپ کی بات سے جو میں سمجھ سکا ہوں یہ کہ اس کام میں آنے والی پریشانیوں سے دل برداشتہ نہ ہو تیسرا یہ کہ ہمت نہ ہار ہے اور چوتھا یہ کہ اپنے منزل کی طرف نظر رکھے اور اس کی طرف بڑھتا جائے تو وہ اس آدمی کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مستقل مزاج ہے اس کو کہتے ہیں استقامت اب جیسے عمران بھائی حسنین بھائی نے دو تین مثالے بھی دیں چوٹی کی مثال دیں اس طرح پانی کے کترے کی مثال دیں خرگوش اور کچھوے کی مثال دیں وہ جو حدیث پاک بیان کی گئی کہ وَإِن قَلَّ اگر عمل جو ہے وہ احب العمالی انداللہ اللہ کے نزدیک جو پسند دیدہ ہے وہ کون ہے جس میں دوام ہو استقامت ہو اگرچہ وہ تھوڑا ہو تو اب یہ جو عمال کے اندر استقامت یا استقامت کے حصول کے حوالے سے بندہ اسلامی تعلیمات کو جب دیکھتا ہے تو ہمیں اسلامی تعلیمات میں قرآن و سنت میں بزرگان دین کے واقعات میں استقامت کا جو نظارہ ہے وہ کس طرح نظر آتا اور اس کو کیسے حاصل کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم استقامت کو اگر اسلام کی نظر میں دیکھا جائے تو اسلام کے منیات سب سے بڑی قرآن ہے قرآن کے بعد پھر حدیث ہیں قرآن کے اندر اگر دیکھا جائے تو اسلام کی بشار اسلام کے اندر جو ہے قرآن کے بارے میں قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اس استقامت کو اختیار کیا جائے اور اس کے فضائل بھی قرآن کے اندر بتائے گئے ہیں جیسا کہ ایک آیت کریمہ میرے سامنے ہے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ اے حبیب آپ کو جیسا حکم دیا گیا ہے ویسے حکم پر آپ ثابت قدم رہیں مستقل مزاج رہیں آپ استقامت پائیں اس کے اندر اسی طرح جو لوگ استقامت پاتے ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے ثُمَّ استقامُوا پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ کہ نہ تو ان پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی ان پر پھر کوئی غم آتا ہے اور ان کو فضیلت کیا ملتی ہے ثابت قدم رہنے کے وجہ سے اللہ فرماتا ہے اُولَئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ وہی لوگ جنتی ہیں اللہ پاک ان کو ثابت قدمی کی بدولت ان سے راضی ہو کر اپنے فضل سے جنت اتا فرماتا ہے کیا بات ثابت قدمی کی اگر قرآن کریم میں اور مثالیں دیکھیں تو ایک بڑی پیاری آیت کریمہ ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَ اللَّهُ سُمْ مَسْتَقَامُوا جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے اسلام پر نیکیوں پر حسنِ اخلاق پر اسلام کے جتنی بھی تعلیمات ہیں تمام پر اگر ثابت قدم رہے تو پھر اللہ تعالی ان کو فضلت کی آتا فرماتا ہے محسن بھئی بڑی پیاری آیت کریمہ ہے اللہ فرماتا ہے تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَا پھر اللہ تعالی اپنی رحمت کے فرشتے ان پر نازل فرماتا ہے اللہ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وہ فرشتے ان کو آ کر کہتے ہیں کہ تم غم بھی مت کرو خوف بھی نہ کرو غم بھی نہ کرو اور اللہ رب العالمین اپنے حبیب علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے جو ثابت قدم ہیں جو ہمیشکی اختیار کرنے والے ہیں جو اسلام پر ثابت قدم ہیں جو نیکیوں پر استقامت پانے والے ہیں ان کو حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا وَأَبْ شِرُو بِالْجَنَّةِ لَّتِكُمْ تُمْ تُوْعَدُونَ سبحان اللہ تو ان لوگوں کو ایسی جنت کی بشارت دے دو کہ جن کا ان سے وعدہ کیا گیا یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو نیکیوں پر اسلام پر ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ پاک نے جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی ہے مزید اس سے بڑھ کر اللہ پاک نے ان سے کیا فرمایا اللہ فرماتا ہے نَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا وَفِي الْآلَا ہم ان کے دوست ہو جاتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ پاک ان کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے اللہ ان کو اپنا ولی بنا دیتا ہے اور پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اللہ نے فرمایا کہ اس میں آخرت کے دن میں تم جو چاہوگے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا کیا بات اور اللہ پاک جو ہے تمہارے دعووں کو تمہاری ضرورتوں کو پورا فرمائے گا یہ تو قرآن کے اندر ہمیں استقامت کی بشارتیں فضائل اور دیگر چیزیں نیک عمال پر عبادتِ الٰہی پر دین پر ثابت کا دن استقامت اس پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضیلتیں ہیں جی فضیلتیں نبی کریم علیہ السلام کی اگر احادیث کو دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے استقیمو فرمایا ثابت قدم رہا کرو وَنَعِمَّا اِن تَسْتَقِيمُ فرمایا اور ثابت قدم رہنا بہت اچھی بات کیا بات ہے ثابت قدم رہا کرو اور ثابت قدم رہنا نبی پاک علیہ السلام نے مستقل مزاج رہا کرو اور مستقل مزاج رہنا کیا ہی اچھی بات ہے نبی کریم علیہ السلام کی اگر اور بھی احادیث کو دیکھا جائے تو نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ مردوان کو مستقل مزاجی کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے اور مستقل مزاجی اپنے عمل سے بھی صحابہ کو سکھایا کرتے تھے کہ استقامت جو ہے اس چیز کا نام ہے اب استقامت کو اگر دیکھا جائے استقامت کس چیز میں ہمیں ملے گی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں استقامت نہیں ملتی سب سے بنیادی بات ہوتی ہے اپنا محسین بھائی کہ جس چیز میں ہم استقامت پانا چاہتے ہیں نا ہمیں اس کے اندر مزا آنا چاہیے اس کے اندر سرور آنا چاہیے اگر نماز پر استقامت ہم چاہتے ہیں نا تو ہمیں نماز میں سرور آنا چاہیے اگر سرور نہیں آ رہا مجبوری میں نماز پڑھ رہے ہیں استقامت مننا بڑی مشکل کی بات ہے بڑی دور کی بات ہے وہ سرور اور وہ مزہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو وہ بندہ کیسے حاصل کرے گا خوشی ہونی چاہیے دیکھیں اللہ رب العالم نماز پڑھنے کے فضائل پر بندہ غور کرے نمازیوں کو اللہ تعالی نے جو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں بندہ ان پر غور کرے مرنے کے بعد کی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے بندہ ان پر غور کرے تو نماز پڑھنے میں جو ہے مزہ آئے گا اس تصور سے نماز پڑھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا انتابد اللہ کا انہ کا تباہ ارے رب کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے اگر یہ تصور نہیں بن پاتا کہ رب کو دیکھ پائیں تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَا اگر یہ تصور نہیں بنتا کہ ہم رب کا دیدار کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اس کا دیدار کر کے عبادت کر رہے ہیں کم از کم اتنا ضرور ہے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے آپ کی بات کو اگر آسان لفظوں میں یوں کہا جائے کہ جو بھی کام آپ اس پہ استقامت پانا چاہ رہے ہیں تو اس کے نتیجے پر بھی نظر رکھیں اس کے جو ملنے والی نعمتیں ہیں چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے فوائد ہوں چاہے اخروی اعتبار سے کیونکہ جب بندے کے سامنے نتیجہ ہوتا نا کسی چیز کا تو اس نتیجے کی وجہ سے وہ بندہ وہ کام بڑے اچھے انداز میں کرتا ہے مثال کے دور پر ایک شخص کو پتا ہے کہ میں اگر پورے مہینے پوری ڈیوٹی کروں گا اور اچھے انداز میں کام کروں گا تو مجھے میری تنخواہ بھی ملے گی اور تنخواہ کے ساتھ بونس بھی ملے گا تو وہ کبھی چھتی نہیں کرتا ہے آپ دیکھیں نا کہ بعض کمپنیوں کے اندر اوٹی کا نظام ہوتا ہے اوور ٹائم کا اب یہ کمپنی یہ اوور ٹائم شروع کیسے ہوا کہ کمپنیوں کا ٹائم تو ختم ہو جاتا تھا لیکن کام ختم نہیں ہوتا تھا تو اب یہ کمپنی والوں نے انہوں نے یہ کیا کہ بھئی ٹھیک ہے جو جتنے گھنٹے رکے گا اتنے زیادہ پیسے ایڈوانس ملے گا اسے اے بونس ملے گا اسے اس کو اوور ٹائم ملے گا بونس تو الیک چیز ہوتی ہے تو بہرحال اب جب یہ پیسے ان کو ملے تو بندہ وہ زیادہ ٹائم بھی دینے لگتا ہے نتیجہ دکھایا نا نتیجہ اس کی نظر میں اگرچہ آدمی تھک گیا ہے مگر نتیجہ دیکھ کر اس میں مستقل مزاج ہو کر کام کر رہا ہے مثال آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو وہ بارہ گھنٹے بھی بیٹھ رہا ہے گیارہ گھنٹے بھی بیٹھ رہا بعض لوگ چولو چودہ گھنٹے بھی بیٹھ جاتے ہیں تو نتیجہ جب آپ کی نظر میں ہوگا تو پھر آپ کو استقامت ملنا آسان ہوگی عبادات کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر نظر رکھیں اس کے ثواب پر نظر رکھیں اس کی جنت پر نظر رکھیں پھر انشاءاللہ آپ کو استقامت ملے گی اچھا پھر استقامت کے فوائد بھی ہیں دنیا بھی فوائد بھی ہیں اخر بھی فوائد بھی ہیں انشاءاللہ ہمارے منیم باعث پر ذکر فرمائیں گے مگر میں ناظرین آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج بیس دن ہمارے سلسلے کو ہونے کو ہیں بیسوں سلسلہ ہے تو جو ناظرین مستقل مزاجی کے ساتھ ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی تو اپنی کالز کے ذریعے بتائیں کہ ہم مستقل مزاجی سے آپ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور مستقل مزاجی پر آپ کوئی مثال بیان کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس مثال ہیں تو وہ مثال بھی آپ دے سکتے ہیں کوئی تجربہ شیئر کرنا چاہتے ہیں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اور اگر روحانی علاج پچھنا چاہتے ہیں تو روحانی علاج کے لئے بھی کالز کیجئے اور اب مستقل مزاجی کے فوائد پر نظر رکھیں جیسا کہ ہمارے عمران بھائی نے کہا کہ سرور حاصل کریں تو فائدہ جب پیش نظر رکھا تو سرور خود ہی حاصل ہوگا تو منیم بھائی مستقل مزاج آدمی کیا فائدہ پاتا ہے دنیا بھی اعتبار سے بھی اخر بھی اعتبار سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں محسن بھائی اولیاء کرام فرماتے ہیں نا کہ استقامت یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے استقامت فوقل کرامت کرامت سے بھی بڑھ کر اس کا درجہ دیا گیا ہے تو اس کی احمد کندازہ اسی جملے سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ استقامت سے بھی بڑھ کر کرامت سے بھی بڑھ کر استقامت کو درجہ دیا گیا ہے اب دیکھیں کہ دینی اور دنیاوی دو کام ہیں ایک دینی کام ہے ایک دنیاوی کام ہے دینی کام میں بھی اگر استقامت ہے دنیاوی کام میں بھی اگر استقام آتا ہے دونوں کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے دینی کام میں دیکھ لیں آپ نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاعت ہے یعنی جب جب ان کے آیام آتے ہیں بندہ مستقل مزاج کے ساتھ ان کو ادا کرتا ہے رمضان آیا مستقل مزاجی کے ساتھ بندے نے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا سارے کے سارے روزے رکھے ہیں تراوی بھی پڑی تراوی بھی ساری پڑی ہے اس نے نمازیں بھی ساری ادا کی ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کو سوابی سواب ملے گا سبحان اللہ تو یہ اس کے جو سواب قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں وہ سب جانتے ہیں اب اس کے علاوہ اور اگر جو معاملات ہیں دینی معاملات ان کے اندر بھی اگر بندہ مستقل مزاجی کے ساتھ مثال کے طور پر ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے اچھا خاصہ اس کے پاس مال ہے زکاعت کے علاوہ بھی اگر وہ یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ تو اس کے دینی فوائد تو ملیں گے ہی ملیں گے دنیاوی فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں برکت ادا فرماتا ہے آپ دیکھیں کہ جو لوگ زکاعت جو ہے نا مستقل طور پر ادا کرتے ہیں جب اگلا سال آتا ہے نا وہ اس سے زیادہ زکاعت ادا کرتا بجا کیا ہوتی ہے مال اللہ تبارک و تعالی زیادہ دے دیتا ہے تب ہی وہ اور زکاعت ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی دینی طور پر بھی اگر بندہ کوئی مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتا ہے اللہ اس کو ثوابی عطا فرماتا ہے دنیاوی طور پر بھی اس کو فوائد ملتے ہیں اب اگر دنیاوی لیول پر دیکھا جائے کاروبار کو دیکھ لیں ملازمت کو دیکھ لیں کوئی بھی کام ہے اس کے اندر جب تک مستقل مزاجی نہیں ہوگی نا تب تک کامیابی نہیں ملے گی منزل نہیں ملے گی آپ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جوش کے اندر آ کرنا جوش کے اندر آ کر کوئی کام شروع کر لیتا ہے شروع کے اندر لگن بھی ہوگی شوق بھی ہوگا محنت بھی ہوگی بڑا کمال کا وہ کام جا رہا ہوگا آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جب اس پر لا پرواہی کی گرد جمتی جلی جاتی ہے اور وہ بندہ لا پرواہ ہو جاتا ہے تو پھر دیکھیں کہ رتیجہ کیا نکلتا ہے بندہ وہ کام چھوڑ دیتا ہے کئی لوگ آپ نے ایسے دیکھیں کریانی کی دکان لگائی ہے کچھ دنوں کے بعد فروٹ کی ریڈی لگا لیتے ہیں تو اسی طرح اس کے بعد وہ خات کی دکان کھول لیتے ہیں کچھ دنوں کے بعد وہ مویشیوں کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں اور ایک وقت ایسا آتا ہے سارا کو چھوڑ کے ملازمت کر لیتے ہیں تجربہ زیادہ ہوگا زیادہ لوگ کام کریں گے تو تجربہ زیادہ ہوگی مختلف فیلز میں تجربہ ہو جائے گا اپنے بچوں کو وہ مشورہ تو دے سکے گیا کہ ہاں میں نے یہ بھی کیا تھا یہ تو کہہ سکتا ہے میں ہر فن مولا ہوں ایسے تجربے والے کو سامنے والے کی طرح سے یہ جواب دیا جاتا ہے خود تو کسی کام میں کامیاب نہیں ہوا اور ہمیں جو مشورہ دے رہا ہے خود بندہ کامیاب ہو اگر ہر ایک فیلڈ میں کامیاب ہے ساتھ میں دوسری فیلڈ کے اندر بھی ٹانگڑا لیتا ہے اس میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے یہ ایک الگ بات ہے تو بہرحال مستقل مزاجی کی بات اچھا مثال کے طور پر ایک ہی کام کو کرنا اسے آپ جیسے مثال دینے میں کسی نے کریانی کی دکان کھولی ہے تب کریانی کی دکان میں مستقل مزاجی کے ساتھ چلتا رہے کیسے چلے یعنی اب وہ بھلے وہ دیکھ رہا ہے اور فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور مجھے وہ حصول نظر نہیں آ رہا ہے جو لوگوں کو ہو رہا ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ دوسروں کی کریانی کے دکانوں پر بہت پروفیٹ ہے مجھے نہیں ہو رہا اس میں تین چار چیزیں دیکھی جائیں گی محنت بھی ہو بندے کا اپنا شوق بھی ہو لگن بھی ہو مستقل مزاجی ساری چیزیں ہوں اس کے اندر پھر بھی اگر نقصان ہو رہا ہے تو پھر بندہ مشورہ وغیرہ کر کے کوئی اور کاروبار کر سکتا ہے ایسا نہیں کہ مستقل مزاجی اسی کا ہی نام ہے کہ یہی کام کرنا ہے بلکہ نقصان ہوتا رہے ایسا نہیں ہے بلکہ مستقل مزاجی اس چیز کا نام ہے کہ بندہ شوق کے ساتھ لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی کامہ اس کو کرے یہ اصول کاروبار کے والے سے بات کر رہے ہیں تو ایک اصول جیسے بیان کہا جاتا ہے پہلا سال لوس دوسرا سال برابر تیسرا سال پروفیٹ یہ آپ نے بنایا ہے نہیں میں نے نہیں بنایا کاروباریوں کا ہے پہلا سال لوس دوسرا سال برابر تیسرا سال فائدہ ضروری نہیں یہ ایسا ہو پہلے سال میں آپ کوئی مسئلہ ہو گیا تو آگے چلیں پہلا مہینہ سال تو بہت زیادہ ہو گیا محسن بھئی یہ خرطک صحیح کر رہے ہیں اصلاح ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کاروبار شروع کرتا ہے وہ کسی سے موٹیویشن موٹیویٹ ہوتا ہے کسی سے یعنی فنہ بندہ فنہ کاروبار کر رہا ہے فنہ شعبے کا فنہ چیز کا کاروبار وہ کر رہا ہے میں بھی یہ کام کروں تو میرے پاس بھی اتنا دکان پر رش ہوگا جتنا اس کے پاس رش ہے جتنا یہ پروفیٹ لے رہا ہے اتنا مجھے پروفیٹ ہوگا مجھے فائدہ ہوگا وہ یہ چیز نہیں دیکھ رہا ہوگا کہ یہ جو رش اس کے پاس تم دیکھ رہے ہو یہ دس سال کے اندر اس کے پاس ہوا ہے یہ جو پروفیٹ کما رہا ہے یہ دس سال کے اندر اس کو یہ فائدہ ملا ہے اور یہ دس سالوں کے اندر اس نے بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں بہت سارے معاملات اس نے دیکھے ہیں تب جا کر یہ یہاں پر پہنچا ہے اور تم دس سال کی کمائی کو دس دنوں میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں یوں بھی ہوتا ہے بہت وقت ایک مثال دے رہا ہوں میں ایک آدمی کے ہاتھ میں گھڑی ہے اور وہ کسی اچھے چمکی لی مثال ہال میں ہے اور ہر طرف سے لائٹوں کی چکہ چوند ہو رہی ہے تو وہ گھڑی اس کے ہاتھ میں بڑی چمک رہی ہے اس بڑے دیکھنے والے کو مزہ آ رہا ہے یار بڑی کتنی خوبصورت گھڑی ہے اب اس نے اسے پوچھا بھئے آپ نے گھڑی کہاں تھے خریدی کون سا برانڈ ہے اس نے بھی وہ گھڑی خرید لی اب وہ گھر آ کر پہن رہا ہے اس میں چمک نظر نہیں آ رہی ہے اس کو کیونکہ وہ خالی ہاتھ میں دیکھ کر اور وہ چمک کو ڈھونڈ رہا ہے چمک کے دوسرے اسباب اس نے اختیار نہیں کیے ہیں تو لہٰذا وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو دیگر اسبابیں وہ بھی آپ کو حاصل کرنا پڑیں گے اچھا ایک اور چیز بھی ہے مستقل مزاجی یہ کام اختیار کرنے کے باہر شروع ہوتی ہے جب کوئی دنیاوی اعتبار سے بلتا کوئی کاروبار کرتا ہے کوئی بزنس کرتا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے بس ایک اصول لیا کہ میں نے کوئی بھی کاروبار لیا اور اس میں مستقل مزاجی اپنانی ہے بھلے آنڈی آئے توفان آئے جو بھی ہونا ہے میں نے یہ کاروبار نہیں کرنا میرے اببا جی نے دیا ہے ایسا نہیں ہے بندہ اپنے جب کوئی کاروبار یا بزنس کرنا شروع کرے تو پہلے اپنی حالت دیکھیں یہ دیکھیں کہ مجھے کونسا کاروبار شوٹ رہے گا مجھے کونسا کاروبار اچھا رہے گا میں کونسا کر سکتا ہوں اور میرے لیے کیا کیا ذرائع ہیں کہ میں اس میں کامیاب ہو سکتا ہوں اب جب کسی نتیجے پر پہنچ گیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اب اس میں مستقل مزاجی اپنا ہے آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مستقل مزاجی ایک وصف ہے اس کے ساتھ جو دیگر اوصاف اور جو دیگر چیزیں اور تقاضیں وہ بھی پورا کرے گا تب جا کے فائدہ ہوگا بگرنا مستقل مزاجی کے فضائل تو آپ یہ دیکھئے محسین بھائی اگر ہم شریعت بار سے دیکھیں تو نفل ایک زائد چیز کو کہا جاتا ہے اگر کوئی نہیں پڑتا تو شریعت اس پہ پکڑ نہیں کرتی شریعت اسے ملال کا حکم نہیں دیتی لیکن حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نوافل پڑھ کے میرا قرب حاصل کرتا ہے بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتی احبہ ہو یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے علامہ ساوی اس حدیث مبارکہ کی شرعہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں اِزَا سَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ لَهُ سَمْعًا ہمِ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيد کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کے لیے کان بن جاتے ہیں تو وہ ہر قریب و بعید کو سنتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کے لیے ہاتھ بن جاتے ہیں تو وہ ہر چیز کو پکڑ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جب اس کے لیے پاؤں بن جائے تو وہ نیکی کی طرف دوڑتا ہے تو ایک جو شرعی اعتبار سے لازم شے نہیں تھی اس میں مستقل مزاجی کے سبب سے بندہ اتنا بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے دنیا میں کامیاب ترین لوگوں کا بہترین وصفیہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام میں اپنے فن میں مستقل مزاج ہوتا ہے مستقل مزاج ہوتا ہے محسن بھئی یہ کاروبار کی بات چل رہی ہے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں اگر نہ دو تو تو پھر میں خاموش ہو جاؤں گا کاروبار کے اندر محسن بھئی میرے مطابق دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے پروفیشن دوسرا ہوتا ہے پیشن پروفیشن یعنی پیشہ اور پروفیشن یعنی پیشہ اور پیشن یعنی شوق اور جذبہ اگر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائے نا تو پھر بندہ بلندیوں پر جاتا ہے فائدہ حاصل کرتا ہے پروفیشن بھی ملتا ہے یہ دو چیزیں پیشے نظر ہیں یعنی یہ بھی دو اسباب اہم ہیں یہ بہت اہم چیزیں ہیں کہ ایک تو پروفیشن ہو یعنی پیشہ بھی اچھا ہو اور دوسرا جو پیشہ ہے اس کا ہمیں شوق بھی ہو یعنی وہ کام کر کے بلندی کے شوق نہیں ہوگی تو استقامت کیسے آپ نے سرور حاصل کرے تو وہ کیسے ہوگا تو اپنے کاروبار کے اندر یہ دو چیزیں ڈھونے کہ اگر تو یہ دو چیزیں ہیں پروفیشن بھی ہمارا اچھا ہے ہمارا پیشن بھی اچھا ہے تو پھر تو ہمارا انشاءاللہ کام اچھا چلے گا کیونکہ ہم نے ظاہری اسباب اس کے اچھے لیں اگر مرتے مراتے ہوئے جائیں گے کاروبار کے لیے اور یہ مطلب مری ہوئی صورت لے کے آپ کاؤنٹر پر بیٹھیں گے تو کون آئے گا آپ سے چیز لینے کے لیے گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا ہے پروفیشن اور پیشن یہ دو چیزیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ جامعات المدینہ میں بھی آپ کے ایسا تیزہ نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ ایسا کیا ہو وہ کریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں ہمارے ایسا تیزہ یوں کرتے ہیں کہ جیسے درجہ ہوتا ہے تو اس میں سے کوئی استاذ صاحب یہ بھی کہتا ہے کہ آپ بڑے ہو کر مفتی بننا آپ بڑے ہو کر مقرر بننا آپ بڑے ہو کر فیلڈ میں جانا آپ آگے جا کر یہ فیلڈ اختیار کرنا وجہ کیا ہے کہ اس استاذ کو اس بچے کا اپنے اس سٹوڈنٹ کا اپنے شاگرد کا اس کے اندر پیشن نظر آ رہا ہوتا ہے تو شوق نظر آتا ہے شوق اور جذبہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس فیلڈ میں اگر جائے گا تو اس کی کریئر کاؤنسلنگ بہت اچھی ہوگی یہ بہت خوشار ہوگا دین کا کام بھی اچھے اعتبار سے وہاں کر سکتا اور یہ اس کے لئے بھی فائدہ مند ہوگا تو یہی مستقل مزاجی کے ساتھ دیگر اصاف بھی ہونا ضرور ہے اور یہ پیشن اور پروفیشن کی بدولت استقامت بھی ملے گی اور موسیٰ نے بھی اس حوالے سے مستقل مزاجی کے ساتھ ساتھ ایک وصف جو بندہ کام کرنے جا رہا ہے اس کام کے اندر جو ماہر ہے اس فیلڈ کے اندر جو ماہر ہے اس سے مشورہ کر لیا جائیں مشورہ کرنا ہوئی اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ مشورہ یہ بجلی کی دو تاروں کی ماند ہے جیسے دو تاریں ہوتی ہیں جیسے وہ ٹکرتی ہیں تو اس سے روشنی پیدا ہوتی ہے کسی طرح جب دو عقلیں ٹکرتی ہیں دو رائے اندر جو ہیں دو عقلیں ٹکرتی ہیں مشورے کی وجہ سے روشنی پیدا ہوتی ہے اقلیں ٹکرنے سے مراد یہ ہے کہ جب دو بندے مشورہ کرتے ہیں وہ بھی اپنی رائے پیش کرتا ہے تو اس سے ایک راہ ہموار ہوتی ہے اور بندہ اس پر بہت آنی چاہتا ہے مستقل مزادی کے ساتھ بندہ مشورہ بھی کر لے ماشاءاللہ الاستقامت فوق القرامہ یہ کیسے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے قرامت تو بہت بڑی چیز ہے اور استقامت کو اس سے بڑھ کر کہا گیا یہ کیوں کہا گیا اس پر انشاءاللہ بات کریں گے مگر چلتے ہیں مجھے چلیں کہ ناظرین کی کالز کی طرف اور لیتے ہیں سیگمنٹ روحانی علاج جس میں آپ کے مسائل آپ کی پریشانی اور بیماریوں کے علاج پیش کی جاتے ہیں آپ کالز کیجئے انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور میسیجز کو شامل سیسرہ کیا جائے گا سیگمنٹ روحانی علاج برکات رمزان کلیم رضا بھائی میسیجز کے ذریعے کچھ سوالات ہیں اگر رشتہ ہوا ہے مگر شادی کے اسباب نہ ہو تو کوئی ایسا وظیفہ اشارت فرما دیجئے کہ شادی کے اسباب و انتظام ہو جائیں اس کے لیے بڑا پیارا ایک روحانی علاج ہے کہ جیسے اسباب نہیں ہیں حاجتیں پوری اگر نہیں ہو رہی ہیں تو میرے شیخ طریقت امیر علیہ السنت کا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو تو اس میں آپ نے بڑا پیارا روحانی علاج اس معاملے کے لیے لکھا ہے کہ اگر حاجتیں پوری نہیں ہو رہی ہوں تو اس کے لیے یا اللہ انتالیس بار لکھ کر بازو پر باندھے یا گلے میں پہن کر یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام تین سو اکیس بار پڑھ کر حضب توفیق کوئی میٹھی چیز بچوں میں تقسیم کر دیجئے انشاءاللہ عزوجل مراد پوری ہوگی میٹھی چیز پر دم کرنا ہے ایسے ہی دے دی نہیں ہے دم کرنا ہے دم کرنا پھر وہ تقسیم کر دی نہیں وہ تقسیم کر دیا جائے یہ ہے تین سو اکیس بار پڑھ کر کسی بھی جو ہے نا میٹھی چیز پر حضب توفیق دم کر کے وہ بچوں کو تقسیم کر دی جائے تو انشاءاللہ جیسے انہوں نے کہا کہ ان کی یہ مراد پوری نہیں ہو رہی ہے یہ حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے کہ ازباب شادی کے وہ نہیں ہو رہے تو یہ اس روحانی علاج پر عمل کریں انشاءاللہ ان کی جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی جزاکاللہ کالز دی جیگا میری ایڈیو میں بہت درد ہے اس کے بارے میں کوئی روحانی علاج بتا دیں ایڈیو میں درد ہے اس کے لیے یا غنیشوں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھلتے یہ اس کی کسرت کریں پڑھتے رہیں انشاءاللہ جسم میں کہیں بھی درد ہو اس کی برکت سے درد جاتا رہے گا انشاءاللہ ایک میسیج کے لیے سوال ہے کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا برائے کرم کوئی وظیفہ بتا دیں میرے شیخ طریقہ تعمیرہ علیہ السنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو تو اس میں آپ نے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو وہ نماز فجر کے بعد یا زل جلال اول اکرام تین سو بارہ بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں انشاءاللہ جلد شادی ہو اور خاوند بھی نیک ملے یہ صرف لڑکیاں کریں یا لڑکوں کا جن کا رشتہ نہ ہوتا ہو وہ یہ لڑکیوں کے لیے لکھا گیا ہے اور اگر کوئی لڑکا کرنا چاہے تو یا حیو یا قیوم ایک سو تیتالیس بار لکھ کر تعویز بنا کر کوارہ اپنے بازو پر باندے یا گلے میں پہن لے انشاءاللہ عزوجل اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا ما شاءاللہ جی کال دیجے گا شگر کے لیے اگر آپ کوئی روحانی علاج بتا دیں شگر کا شگر کے لیے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِيُنْ وَجْعَلِّي مِلَّدُنْ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِيُنْ وَجْعَلِّي مِلَّدُنْ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ صبح تین مرتبہ اور شام تین مرتبہ اول آخر تین تین بار درود پاک پڑھ لیں اور پانی پر دم کر کے پیئیں انشاءاللہ عزوجل شگر کا جو مرض ہے اس سے شفا حاصل ہوگی ماشاءاللہ کال دیجئے گا میرے گھر میں ناچاکی اور بے اتفاقی بہت ہے اس کے لیے کچھ بتا دیں ناچاکی اور بے اتفاقی اگر گھرے لو ناچاکی ہو تو شہر یا جو گھر کا سرپرست ہے تو وہ جب سونے کے لیے بستر پل جائے تو یا مانیوں یا موٹی یہ بیس بار پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ گھرے لو جو ناچاکیا ہیں نا اتفاقیا ہیں آپس کی جو لڑائی جھگڑے میاں بیوی کے انشاءاللہ یہ گھرے لو ناچاکی دور ہو جائے گی انشاءاللہ سر کے بال جھڑنے سے بچنے کا کوئی علاج بتا دیں اس کے لیے میرے شیخِ طریقہ امیرِ علی سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد اس میں آپ نے بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ جن کو گنجپن یعنی سر کے بال جھڑ جاتے ہوں تو اس کے لیے علاج تحریر فرمایا ہے باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورة اللیل اتالیس بار پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے تیل کی بوتل پر دم کر لیجئے روز آنا سوتے وقت سر پر اس تیل کی مالش کیجئے کچھ دن مالش کرنے سے انشاءاللہ سر کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے اگر داری کے بال جھڑتے ہوں تو اس کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے ضرورتاً اسی بوتل میں دوسرا تیل شامل کر لیا جائے ماشاءاللہ آج کل گرمیاں زیادہ ہیں دو تینے سے گرمی بڑھ گئی ہے کراچے میں جہاں بھی گرمی ہو تو گرمی کا احساس کم ہو اور اس سے بندہ بچتا کہ اس کے بورے اثرات ہوتے ہیں اس کے لیے جو ہے جیسے گرمی میں بعض وقت پیاس کی شدت جیسے ابھی رمضان المبارک ہے روز امن لوگوں کے رکھتے ہیں لوگ تو اس میں پیاس کی شدت محسوس ہونے لگ جاتی ہے گرمی کے جنوں میں تو اس کے لیے یا مجیدو اس کی قصرت کیجئے تو انشاءاللہ پیاس کی جو شدت ہے اس سے محفوظ رہیں گے یہ تو پیاس کی شدت کے لیے ہو گیا گرمی سے بچنے کے لیے یہ پڑھتے رہے انشاءاللہ یہ پڑھتے رہے تو انشاءاللہ گرمی کی شدت جو ہے وہ محسوس نہیں ہو جزا کر اللہ خیرہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے مدی جنہ کے لیے آپ کے روحانی آپ کے لیے مسائل کا حل پیش کیا گیا روحانی علاج روزانہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا جس میں آپ کے مسائل کا حل برکتیں عطا فرمائے رمضان مبارک کے دوسرے عشرے کا آخری دن ہے مغفرت کے عشرے کا آخری دن ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ امت کی پریشانیوں پر رحمت کی نگاہ فرما کر سب کو خوشحال فرما دے اور سب کے لیے آسانی عطا فرما دے موضوع ہمارا مستقل مدی جنہ جی ہے کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ ہم مدھت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیگمنٹ بھی لیں گے ناتخواہ اسلامی بھی تشریف لائیں گے ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کے طرف جس میں ہمیں منعیم بھائی اللہ کی نعمتوں کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہیں سیگمنٹ ہے رمضان نعمت رحمان برکات رمضان برکات رمضان الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم نعمت عطا کردہ ایک عظیم نعمت زبان کے حوالے سے سنیں گے زبان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اتنی عظیم اور اہم نعمت ہے جس کے پاس زبان نہیں ہے جو گنگا ہے وہ اس کی اہمت بدرجہ اولا بتا سکتا ہے کہ زبان کتنی عظیم نعمت ہے اب زبان کے حوالے سے تین طرح سے گفتگو کی جا سکتی ہے ایک تو یہ کہ زبان کی ہمارے جسم میں کیا اہمیت ہے دوسری یہ کہ زبان کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے اور تیسری یہ کہ ہم زبان کا استعمال کیسے کرتے ہیں اور ہمارے اسلام کا ہم سے تقاضہ کیا ہے کہ ہم نے زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلی بات کہ ہم یہ دیکھیں کہ زبان کی ہمارے جسم کے اندر کیا اہمیت ہے تو زبان کے حوالے سے کہا گیا کہ گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے بظاہی یہ نظر نہیں آتا پسے پردہ ہے لیکن اس کی احمد یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں جب ہم کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو یہ جو زبان ہے یہ اس کھانے کو دانتوں کی طرف لے جاتی ہے اور دانت اس کو بہ آسانی پیس دیتے ہیں اور جو میدہ ہے وہ اس کو بہ آسانی حضم کر دیتا ہے یہ اس کی ایک اہمیت ہے اس کی خصوصیت ہے کہ یہ زبان یعنی آنٹوں کی طرف دانتوں کی طرف وہ چیزوں کو لے جاتی ہے اور وہ اس کو مکمل طور پر پیس دیتے ہیں اسی طرح اگر کھانا کھانے کے بعد جیسے مرگی گوشت وغیرہ کوئی کھایا اور اس کے ذرات وغیرہ ہمارے دانتوں کے اندر پھنس گئے ہیں تو یہ زبان بے چین ہو جاتی ہے یہ زبان بے چین ہو جاتی ہے جب تک وہ ذرہ دانتوں سے نکل نہیں جاتا اس زبان کو سکون نہیں آتا اور یہ دانتوں کی طرف لگتی رہتی ہے جب تک وہ ذرہ نکل نہیں آتا تو یہ بھی ایک زبان کی خصوصیت ہے اور اسی طرح یہ زبان پر جو بچا ہوا لعاب ہے تھوک ہے اس کی بھی اہمیت جو ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے اب اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں یہ وہ بندہ بیان کر سکتا ہے جس کا لعاب جو ہے وہ کم ہو یعنی جس کا لعاب زبان پر کم ہو اور وہ مستقل طور پر ایک مبلغ ہے مقرر ہے لیکچرار ہے لوگوں کو لیکچر دیتا ہے تو جب وہ دس منٹ بولے گا اس کے بولنے کے بعد اس کا گلہ جو بلکل خوشک ہو جائے گا اور اس سے زیادہ بول نہیں سکے گا زیادہ وہ بول نہیں پائے گا تو یہاں سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ زبان کی کتنی اہمیت ہے کہ زبان خود بھی اس کی اہمیت اور اس کے اوپر جو بچا ہوا لعاب ہے اس لعاب کی بھی اہمیت ہے تو یہ ہمارے جسم کے اندر زبان کی اہمیت ہے اب اگر ہم دین اسلام کے اندر اس کی اہمیت کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو آقا علی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� اکبر یہاں سے زبان کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے بساوقات بندہ زبان سے ایک ایسا جملہ بول دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجات کو بڑھا دیا جاتا ہے اور بساوقات بندہ زبان سے ایک ایسا جملہ بول دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ بندہ جہنم کے گہرے گڑے کے اندر جا گرتا ہے یہ زبان کی بڑی اہمیت ہے بضاہی تو یہ گوشت کا لو تھڑا ہے لیکن یہی زبان کا درست استعمال اس کا رائٹ استعمال انسان کو جنت میں پہنچا سکتا ہے اور اس کا رونگ استعمال انسان کو جہنم کے در پہنچا سکتا ہے اور زبان کی ویسے اہمیت جو اسلام نے ہمیں بتائی ہے کہ زبان کا درست استعمال کرنا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین اور عظیم اور بڑی نعمت ہے اس کی قدر کیجئے جن کاموں کا اسلام نے حکم دیا ہے کہ بندہ اس سے درود پاک پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے قرآن کی تلاوت کرے اور وہ کام کرے جس کے کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے اور ہر اس کام سے بچے جس سے بچنے کا اسلام نے حکم دیا ہے کہ زبان سے غیبت نہ کرے چگلی نہ کھائے اسی طرح جو اور کام ہے جھوٹ نہ بولے یعنی ہر اس کام سے بچے جس سے بچنے کا اسلام نے حکم دیا ہے یہی اس کی قدر ہے اور یہی اس نعمت کی قدر و قیمت کو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں نیکی دعوت دے برائے سے منع کرے کسی مسلمان کو گالی نہ دے کسی کا نام نہ بگاڑے کسی کے لیے زبان پر بری بات نہ لے کر آئے کسی کے لیے افواہیں نہ پھیلائے کسی کے لیے کسی کی غیبت نہ کرے چغلیا نہ کرے زبان کا صحیح استعمال کرے اور اللہ کی اس نعمت قدردانی کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے زبان کے درست استعمال کے لیے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالی ہماری زبان کو درست استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے موضوع ہمارا ہے مستقل مزاجی اس پر ہم گفتو کر رہے ہیں تو آپ نے بیان کہہ دا الاستقامت فوق القرامہ اب میں آپ تینوں سے ہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ اشارت فرمائیں الاستقامت فوق القرامہ قرامت تو بڑی پاورفل شئے ہے اور یوں کہتے ہیں کہ وہ خر کے عادت کام کہ جو عموماً نہیں ہوتا عادت کے خلاف ہو وہ کرامت کلاتی ہے تو استقامت کو اس سے بھی بڑھ کر کیوں کہا گیا دیکھیں حسن بھئی اس کے حوالے سے میں ایک بات ارز کرتا جلوں کہ استقامت جو ہے نا یہ بہت اہم چیز وہ کیسے ہے دیکھیں کہ ایک بندہ اللہ کا ولی ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نہیں یہ مجھے مقام عطا فرمایا ہے اور اس پر مستقل اس کا مزاج نہیں ہے اب دیکھیں اگر وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے دنیا کے اندر تھا وہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا ولی اب اگر گمراہ ہو گیا تو بتائیں یہ کرامت کس کام کی اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بلام بن باورج اس کا نام اور اس کا مقام دیکھیں کہ اللہ نے اس کو اسم آزم کا علم دیا لوگ اس کے پاس آتے جاتے تھے زمین پر بیٹھا عرش آزم کو دیکھ لیا کرتا تھا مستجاب الدعوات تھا جو دعا مانگتا تھا ہاتھ نیچے نہیں آتے تھے دعا پہلے قبول ہو جاتی تھی بڑی اس نے کرامتیں دکھائیں بڑا اس کا نام تھا اس کے علم کا چرچہ تھا ہر دور دور سے لوگ اس کے پاس آتے تھے دعائیں مانگواتے تھے یہ ساری کرامتیں تھیں ٹھیک ہے اب لیکن یہ دیکھیں کہ استقامت نہیں ملی استقامت نہیں ملی تو وہ بندہ کافر ہو کر کے مرا استقامت دین پر نہیں ملی دین پر استقامت اس کو نہیں ملی اب دیکھیں اس لیے کہا گیا کہ استقامت یہ کرامت سے بڑھ کر ہے اب اگر وہ کرامت بھی رہتی ولایت بھی رہتی اس کی اور ساتھ میں استقامت بھی رہتی تو یہ سونے پر سوا گیا تھا اور یہ استقامت اس کے لیے فائدہ مند تھی ابلیس کو دیکھ لیجئے ابلیس کیسی کیسی کرامتیں کیسے کیسے فضائل اسے تھے معلم الملکوت معلم الملکوت کہلاتا تھا دنیا کے چپے چپے میں سجدہ کیا اس نے لیکن چونکہ دین پر استقامت نہ رہی اللہ تبارک وطالعہ کے فرامین پر استقامت نہ رہی تو ملون ہو گیا دوسرا یہ بھی کہ محسن بھائی یہ جو کرامت ہے یہ میرے خیال سے جب بندہ مستقل مزاجی سے اللہ تبارک وطالعہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس مرتبے پر آتا ہے کہ اسے کرامت مل گیا جبکہ رب کی رحمت اور مشیل شامل ہو بلکل پھر یہ دیکھ لیجئے محسن بھائی اپنے جامیت المدینہ میں ایک خادم تھا مستقل مزاجی کے فضائل چونکہ بیان ہو رہے اور اس کے سمرات اس کے نتائج بیان ہو رہے جامیت المدینہ میں خادم تھے مالی اعتبار سے اتنے زیادہ مستحکم نہیں تھے لیکن ان میں ایک عادت مستقل مزاجی کی تھی کہ وہ ہر جمرات کو صرف گیارہ روپے کی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عیسال سواب کے لیے تافیاں لاتے اور طلبہ ہی کو دے دیا کرتے نیت یہ ہوتی کہ یا اللہ مجھے مدینہ دیکھا یا اللہ مجھے مکہ دیکھا یا اللہ اگر تیری رحمت چونکہ تیری رحمت بڑی ہے تیری رحمت وسیع ہے میری وہاں نوکری لگ جائے کہ میں مدینہ دیکھتا رہوں مکہ دیکھتا رہوں دو سال تک انہوں نے یہ کام جاری رکھا صرف گیارہ روپے دیا کرتے تھے دو سال تک اللہ تعالیٰ کی رحم مستقل مزاجی کے ساتھ یہ کام کرتے رہے آج پانچ سال سے زائد ہو گئے وہ مکہ میں نوکری کر رہے مکہ بھی دیکھ لیا مدینہ بھی دیکھ لیا مستقل مزاجی کا ایک فائدہ آپ نے بیان کیا ہے کچھ قول دیجئے گا محمد نوازت تاری زلہ رحیم یارخان برکات رمضان کی کیا بات ہے روز نئے نئے موضوع پر ہماری اصلاح ہوتی ہے ہمیں علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے اللہ اس وجن مدنی چینل کو نظر باس سے بچائے آمین آمین جزا کر اللہ ماشاءاللہ برکات رمضان صلی اللہ بولتا چل رہا ہے ہم مستقل مزاجی سے دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگی مستقل مزاجی کا صلی اللہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور امیر سنت کی بھی کیا بات ہے مستقل مزاجی سے جو بھی کرتے ہیں کام کرتے ہیں سبحان اللہ واہ واہ امیر سنت کی کا تو صدقہ ہے سب جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ مرشد کو سلامت رکھے ان کو جو با کرامت رکھے اور ان کو مزید برکاتوں سے مالا مال فرمائے اور آپ بھی مستقل مزاجی سے دیکھ رہے ہیں مدینہ مزاجی سے دیکھ رہے ہیں مدینہ مزاجی سے دیکھ رہے ہیں موسیقی کیسے ہیں ماشاءاللہ بیس روز تک تو ہم دیکھ رہے ہیں مزید بنیتیں پوری چاندہ تک دیکھیں اور ماشاءاللہ بڑے گارے گارے سیگمنٹ ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو بچے کا سیگمنٹ ہے یہ بچے والا اچانک بچے جو ہوتا ہے یہ اچھا سیگمنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ موبالک جو ہیں بڑے آسان انداز میں دین کی باتیں میں سمجھا رہے ہیں اور ناتکان اسلام ہی بھئی سے اہل سے چھپیس رکی بھی آمد آمد ہے باپا کے اوپر کوئی من کا بچ سنا دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگلی کون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مستقل مزاجی کیا ہو جاں سمجھا دیجئے مستقل مزاجی تو ہم سمجھائی رہے تھے نا اتنی دیر سے مستقل مزاجی کیا ہے یہ مستقل مزاجی ہے کہ آپ جو ہے روزانہ مدینی چینل پر سلسلہ دیکھ رہے ہیں مدینی مذاقرہ دیکھ رہے ہیں مستقل مزاجی ہے کہ آپ رمضان کے پورے روزے رکھ رہے ہیں روزانہ پانچوں نماز باجمال ادا کر رہے ہیں اس میں کبھی کتائی نہیں کرتے یعنی ایک کام کو مسلسل کرتے رہنا یہ مستقل مزاجی ہے اور اللہ تعالی ہمیں یہ وصفتہ فرما دیں کہ ہم کوتہیاں کرنے والے ناؤں خاص طور پر فرائض و واجبات اور سنت مؤکدہ کے معاملے میں اللہ تعالی ہمیں مستقل مزاج بنایا مدینی چلے کے ناظرین بڑھتے ہیں سیگمنٹ مدہت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور آپ کی کالز بھی اور میسیجز بھی لیں گے نادخواہ اسلامی بیس ہے ناشریف سنیں گے سیگمنٹ ہے مدہت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکات رمزان برکات رمزان جی زائد بھے آج کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ میں انشاءاللہ آلہ حضرت کا ایک بڑا مشہور کلام نعمت باٹھتا جی جی بلکل ماشاءاللہ سل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا اقبا میں نہ کچھ رنجے دکھانا مولا اقبا میں نہ کچھ رنجے دکھانا مولا بیٹھو بیٹھو جو درے پا کے پیمر کے غزور تو ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا رسول اللہ وَسَلْمُ سَلَّمْ عَلَيْكَ جَعَابًا حبیب اللہ نعمتیں باتتا جس سمت وہ زیشان گہیا ساتھیگی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھیگی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں باتتا نعمتیں باتتا جس سمت وہ زیشان گیا نعمتیں باتتا جس سمت وہ زیشان گیا ساتھیگی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں باتتا لے خبر جلد ان کے غیروں کی ترپ دھیان گیا لیت پر چل دے کے غیروں کی ترپ دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا میرے قربان گیا میرے مولا آغب آنکھ کہ ناکھ میں تمنا ہی رہی آغب آنکھ کہ ناکھ میں تمنا ہی رہی آئے وہ دل جو تیرے در سے پرار مان گیا آئے وہ دل جو تیرے در سے پرار مان گیا آئے وہ دل دل ہے وہ دل جو تیری آدھے دل سے مامور رہا دل کے وہ دل جو تیری آدھے دل سے مامور رہا دل جو تیرے قدم پہ پوری بان گیا سر گئے وہ سر جوتی دی قدموں پہ پوری بان گیا سر گئے وہ سر انہیں جانا انہیں مانانا رکھا غیر سر سے کہا انہیں جانا انہیں مانانا رکھا غیر سر سے کہا لیلیلہ الحمد بیدو دیا سر مسلمان نے گیا لیلیلہ الحمد بیدو دیا سر مسلمان نے گیا لیلیلہ الحمد میں دو دیا سر مسلمان گیا لیلیلہ الحمد آج لے ان کی پناہ جے متد ماند سے آج لے ان کی پناہ جے متد ماند سے پھر نہ مانے قیامت میں اگر مانے گیا پھر نہ مانے قیامت میں اگر مانے گیا پھر نہ مانے جان و دل خوشو خیرت سب تو مدینہ بغوچے جان و دل خوشو خیرت سب تو مدینہ بغوچے تم نہیں چل چل تے رہزا سارا تو تامان گیا تم نہیں چل چل تے رہزا سارا تو تامان گیا تم نہیں چل چل تے لزا سارا تو تو سامان گیا نہمت بانت تاج سمت وہ زیشان گیا ساتھگی مل ملشی رحمت کا علم دان گیا نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا ہے کاش ہم سب بھی مدینہ چلیں کچھ قوس دیجئے گا فرمائش کی پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم زاہد بیسے کچھ مزید اشار سنتے جی فاطمہ اتاریہ ڈسکا زیاہ کوٹ سے ارز کر رہی ہوں پیارے پیارے محسن بھائی آج کا موضوع مستقل مزاجی بہت ہی پیارا موضوع ہے ماشاءاللہ اززا وجل ہم سب کو بہت سے مہکتے مہکتے مدنی پھول مل رہے ہیں ناد خوان اسلامی باعث سے ارز ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیجئے ذرے جھڑ کر تیری پیزار ہوں گے جزاک اللہ خیل آمین آمین آپ نے اتنی حصلہ وضائی کی اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے آپ کو عالماء باعمل اور دعوت اسلامی کی مخلص مبلغہ بنائے آمین جی نیکس محمد علی حیدر الطاری آپ کا پروگرام بہت ہی حچہ ہے اور آج مجھے ایک ناد کی فرمیش کرنی ہے ایک بار تودی کا دو رمزان میں مدینہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرہ جزاید میں کچھ فرمائشی اشار بھی پورے کر دیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم علیکہ یا سید یا رسول اللہ زرے جھڑ کر تیری پیزا روکے زرے جھڑ کر تیری پیزا روکے تاجے سر بنتے گئے سیاروں کے زرے جھڑ کر تیری پیزا روکے تاجے سر بنتے گئے سیاروں کے میرے آقا کا وہ درگیں جس پر ماتیں کھس جاتے گئے سرداروں کے ماتیں کھس جاتے گئے سرداروں کے زرے جھڑ کر تیری پیزا روکے تاجے سر بنتے گئے سیاروں کے میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں تورے بے تورے گھے بیماروں کے تورے بے تورے گھے بیماروں کے زلے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تورے زلے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تورے بے تورے بے تورے گھے سیاروں کے اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے آپ کو مزید استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی مدنی ماحول میں استقامت دیں یقیناً دیکھیں استقامت یہ بہت بڑی چیزیں زاہد بھی ہمارے بہت پرانے ناتخواں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی مدنی ماحول میں استقامت دیں مدنی ماحول میں استقامت بھی بہت بڑی چیزیں ہم مستقل مزاجی بھی بات کر رہے ہیں نا عمران بھائی ایک ہم دیکھتے ہیں نا اسلامی بھائی مدنی ماحول میں آتے ہیں کچھ عرصہ جیسے اب اعتقاف ہو رہا ہے تو اعتقاف مدنی ماحول سے وابستگی ہوئی کچھ دن مدنی ماحول کے ساتھ رہے نمازوں کا بھی جذبہ رہا پھر رفتہ رفتہ نمازوں کا جذبہ بھی ماد اللہ کم ہو جاتا ہے اشتماعات میں آنا بھی نہیں ہوتا پھر وہ دوری ہو جاتی ہے استقامت نہیں ملتی تو مدنی ماحول میں بھی استقامت کے لیے بندے کو کچھ کرنا پڑے گا وہ کیا کرے ایسا مدنی ماحول میں استقامت سے مراد یعنی نیکیوں پر استقامت اللہ تعالی کی رضا مندی پر استقامت نافرمانی سے بچنے پر استقامت یہ مراد ہوتی ہیں اس پر میں محسن بھائی مثال دوں گا ہمارے مرہوم رکنے شورا حاجی زمزم رضا تاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ کا واقعہ ہے کہ آپ جب مدنی ماحول میں آئے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے تو انہوں نے خود ایک مرتبہ یہ کھلیں آکس اللہ علیہ کہتے کہتے سلسلہ جو شروع میں ہوا کرتا تھا اس میں عراقین شورا کو بلایا جاتا تھا پھر ان سے جو ہے وہ ان کے معاملات پوچھے جاتے تھے تو رکنے شورا حاجی زمزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا واقعہ یہ بیان کیا تھا کہ آج میں اتنی بڑی ذمہ داری پر موجود ہوں اور امیر حال سنت کی بڑی ہی شفقت بڑی امیر حال سنت کی کہ تاجدار مدنی نامات ان کو محبوب اعتار کا لقب ان کو ملا تو یہ کیسے ملا انہوں نے خود بیان کیا کہ جب میں نیکیوں کی طرف آیا مدنی ماحول کی طرف آیا تو اس کے بعد دوبارہ میں پرانے ماحول میں چلا گیا اس کی وجہ کیا تھی انہوں نے کہا کہ میں نے بری صحبت کو نہیں چھوڑا تھا جو برے دوست تھے جو نمازوں کی طرف جانے نہیں دیتے تھے جو نیکیاں کرنے نہیں دیتے تھے تو بری صحبت کو نہیں چھوڑا جس کی وجہ سے دوبارہ میں ان کا دلدادہ ہو کر دوبارہ وہیں پر میں چلا گیا اچھا اس کے دوبارہ جب مجھے اس طرح موٹیویٹ کیا گیا دوبارہ اس طرح مجھے ترغیب دی گئی تو پھر ایسا ہوا کہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹنا ہوا پرانی میں نے بیٹھک کو چھوڑ دیا اور اس طرح نیک لوگوں کے ساتھ یہ اٹھنا بیٹنا شروع کیا تو پھر نیکیوں پر مجھے استقامت مل گئی جس چیز پر آپ مستقل مزاجی چاہتے ہیں جس چیز پر آپ ثابت قدمی چاہتے ہیں جہاں پر ڈٹ کر کام کرنا چاہتے ہیں اس فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا شروع کر دیں ان لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو استقامت مل جائے گی اگر مدنی معاول میں استقامت چاہتے ہیں تو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں اور بری صحبت کو چھوڑ دیں تو انشاءاللہ استقامت آپ کو مل جائے گی اگر بندہ کسی بھی کام میں اچھے کام میں استقامت چاہتا ہے تو اسے بری صحبت سے بچنا پڑے گا تو کچھ مفتی صاحب کے لئے کالس دے لیتے ہیں پھر اسی موضوع کو بھی آگے بڑھائیں گے اور آج انشاءاللہ ہم ایک نیا سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں دو بورڈ یہاں لگائے جائیں گے انشاءاللہ اور ہمارے دو مبلگین یہاں کھڑے ہوں گے آ کر اور ان کو ہم ایک موضوع دیں گے اس موضوع پر انہوں نے کچھ لکھنا ہوگا جو جلدی لکھے گا ہم اس کو وینر قرار دیں گے تو ہمارے عمران بھائی اور ہمارے منعیم بھائی آج جو ہے اس سیگمنٹ کے ہمارے تو ہمارے اچانک ہوتا نا یہ تو جب تک ہم مفتی صاحب سے سوالات کریں گے کچھ کالس ہوگی آپ یہ دو بورڈ لگا دیجئے ہمارے منعیم بھائی اور عمران بھائی کے ساتھ انشاءاللہ ہم یہ ذہنی آزمائش میں لال دیا نا پہلے بتاتے جاں منعیم بھائی آپ کو بتایا تھا پہلے آپ بتاتے ہیں کسی کو کیا نہیں بتاتے نا آج آپ کے ساتھ آپ نے کتنوں کے ساتھ ذہنی آزمائش کی ہے تو آج آپ کے ساتھ قبول فرمائیے جک کالس دیجئے گا مفتی صاحب کے لئے میرا نام شہزاد ہے اور میں چشتیاں سے کال کر رہا ہوں مجھے یہ جانا ہے کہ ایک آدمی رمضان شریف کے پورے روزے رکھتا ہے لیکن ترابی نہیں پڑتا اور نماز بھی جو ہے وہ پوری نہیں پڑتا کبھی ایک پڑھ لی کبھی دو پڑھ لی تو اس کے بارے میں پڑی شمت نہیں پڑھ لیتشات فرمائیں جی مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماہ رمضان کے روزے رکھنا بھی فرض ہے نماز پڑھنا بھی فرض ہے اور ترابی پڑھنا سنت موقعہ ہے اگر کوئی شخص کوئی ایک عبادت کرتا ہے اور دوسری عبادت نہیں کرتا تو بہرحال جو عبادت اس پر لازم اور فرض ہے یا سنت موقعہ ہے یا واجب ہے تو اس کے چھوڑنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا ہاں البتہ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ کسی ایک عبادت کو چھوڑنے کی وجہ سے کرنے والی عبادت کو بھی ترک نہ کیا جائے بلکہ اس عبادت کی ساتھ جو عبادت چھوڑ رہا ہے اسے بھی شامل کر لے نہ یہ کہ اس چھوڑ جانے والوں کی وجہ سے کرنے والے کو چھوڑ دیں تو بہرحال ان کو چاہیے کہ اگر کسی نے اس طرح کیا ہے تو ابھی بھی وہ وقت ہے کہ اپنی نمازوں کی قضاء کریں ترابی کی قضاء نہیں ہے لیکن جو بقیہ دن باقی بیچے ہیں ان کو ترابی بھی ان کے اندر لازمی روزانہ ادا کریں میسیج کے ذریعے ایک سوال ہے اعتقاف میں اثر کے بعد بیٹھنا ہے یا مغرب کے بعد اعتقاف میں نہ اثر کے بعد بیٹھنا ہے نہ مغرب کے بعد بلکہ مغرب سے پہلے بیٹھنا ہے یہ بھی جواب ہے کال دیجئے گا اور جب تک مونیم بھائی اور عمران بھائی اپنے مائک نکالیں اور تیار ہو جائیں سوال یہ ہے کہ اگر روزہ رکھیں اور ہمیں پتہ نہ کہ ہمیں روزہ اور پانی پیلیں تو اس سے کہ روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا اگر بھول کر پانی پی لیا اگر جس وقت پانی پیا اس وقت یہ یاد نہیں رہا کہ میں روزے سے ہوں تو بھول معاف ہے بھول سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ایک کال اور دیجئے گا میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا مائے رمضان میں بھی قبر والوں پر عذاب ہوتا ہے اور جو بندہ مائے رمضان میں فوت ہو جائے کیا اس سے سوال جواب ہوتے ہیں مائے رمضان میں انتقال کرنے والے شخص جو ہے وہ عذابِ قبر سے محفوظ ہوتا ہے اور ایک کال کے مطابق علماء نے فرمایا کہ مسلمانوں پر سے مائے رمضان میں عذابِ قبر اٹھا لیا جاتا ہے صحیح تو یہ مائے رمضان کی برکتیں ہیں اور یوں ہی جو ہے وہ فطرہِ قبر سے بھی وہ شخص جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے سوالاتِ قبر سے بھی محفوظ رہتا ہے جس کا ماہ رمضان میں انتقال ہوتا ہے جی ایک اور کال دیجئے گا گجران والا سے کاری محمد زاہد ندیم چشتی پاہد کر رہا ہوں یہ ارشاد فرما دیں کہ مرد حضرات جو مسجد میں اتقاف کرتے ہیں کیا وہ گرمی کی وجہ سے گسل کر سکتے ہیں یا نہیں گرمی کی وجہ سے گسل کر سکتے ہیں کیونکہ پرسو آپ نے اسلامی بہنوں کے لئے مسئلہ بیان کیا تھا نا مسجد بیعت میں تو وہ نہیں کر سکتے ہیں اسلامی بھائی اس صورت میں کر سکتے ہیں جبکہ ان کی مسجد کا جو غسل خانہ ہے وہ بھی فنائے مسجد کے اندر ہو اور اس غسل خانے تک جانے کا راستہ بھی فنائے مسجد کے اندر ہو یہ دو شرطیں ہیں تو ایسی صورت میں کر سکتے ہیں گرمی کی وجہ سے غسل ایک کال اور دیجئے گا پھر اس کے بعد سیگمنٹ کی طرف اگر کوئی بندہ مسجد کی پہلی صف میں با جماعت نماز ادا کر رہا ہے اور نماز کے دوران اس کا وضوح ٹوٹ جائے تو وہ کیا کرے نماز کے دوران وضوح ٹوٹ جائے تو نماز میں وضوح ٹوٹنے کی صورت کے اندر نماز کو اسی نماز پر بنا کر کے جانا وضوح کر کے واپس آنا یہ بھی ممکن ہے اور شرن جائز ہے لیکن اس کی اپنی شرائط ہیں تقریباً تیرہ شرائط ہیں جس کے اوپر عمومی طور پر لوگوں کو ایک تو علم نہیں ہوتا دوسرا اس کے پریکٹیکل کرنے میں جوہے وہ کئی آزمائش ہو سکتی ہے تو افضل بھی یہی ہے کہ ایسی صورت میں نماز توڑ کر جائے وضوح کرے اور دوبارہ آکے نئے سلے سے نماز ادا کرے یہی عوام کے لئے زیادہ بہتر ہے ماشاءاللہ مدین جنر کے ناظرین اب بڑھتے ہم سیگمنٹ کی طرف عمران بھائی آجائے میرے سیدھے ہاتھ کی طرف اور منیم بھائی آجائے میرے دل کی طرف اور آپ دونوں نے ایک موضوع آپ کو دے رہا ہوں اس پر کم از کم سات جملے لکھنے اور جملے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ دونوں مدنی ہیں کہ جملہ کسے کہتے ہیں سات جملے لکھنے ہیں جو پہلے جملے لکھ کر فارغ ہو جائیں گے ان کو ہم وینر قرار دیں گے اور موضوع آپ کا ہے اعتقاف جی آپ کا وقت ہوتا ہے شروع اب اور زاہد بھائی جب تک ایک شیئر پڑھ دیں جب تک یہ لکھ رہے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چھوڑین و چھوڑا تمہارے لیے بنے دو جہا تمہارے لیے چھوڑین و چھوڑا تمہارے لیے بنے دو جہا تمہارے لیے بھائی امران بھائی نے سات جملے لکھ دی ہے بھائی آپ تو ابھی تیسرا بھی شروع نہیں کر سکے رائٹنگ کا کوئی خیال نہیں کیا ہم نے مگر وہ جملہ سمجھ آخری اچھا آخری والا مفتی صاحب سے پڑھ دا دو مفتی صاحب پڑھئے گا ایک میڈے ایک میٹ مفتی صاحب پڑھئے آخری جملہ کیا لکھا ہے لیکن آپ نے جو ہمیں وقتی ہے اس میں آپ نے کہا کہ رائٹنگ اچھی ہو جائے اس کا ہم لکھنے کی وہ تو سمجھ میں آئے مفتی صاحب پڑھئے گا مفتی صاحب اعتقاف افضل ہے یہاں تک سمجھ آ رہا ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ سات جملے لکھنے ہیں تو ہم نے سات لکھنے ہیں ہم آپ کو ابھی شکست خردہ تو نہیں کہہ رہے میں تو کہہ رہا ہوں مفتی صاحب پڑھ کے سنا دیں آخری جملہ کیا لکھا ہے اعتقاف افضل ہے یہاں تک سمجھ آ رہا ہے آگے کیا ہے چلیں حسنین بھائی آپ کی ذہنی آزمائش آخری جملہ پڑھ کے سنایا تین لفظ اور سمجھ میں آ رہے ہیں کہ اس کے لئے اس کے لئے آگے کیا ہے آگے عمران بھائی خود ہی پڑھیں گے عمران بھائی چلیں آپ سات جملے پڑھ کے سنائیں مائک لیجے جی میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ پہلا جملہ ہم نے لکھا ہے کہ اعتقاف سنت ہے اعتقاف سے زندگی بدل جاتی ہے آواز جاری عمران بھائی کی جی چلیں دوسرا جملہ لکھا ہے اعتقاف سے زندگی بدل جاتی ہے تیسرا یہ کہ اعتقاف سے فرض ملتا ہے فرض علم ملتا ہے یہ ہے اور اللہ کی رضا ملتی ہے سنت مصطفیٰ ہے مسجد میں اعتقاف ہوتا ہے یہ دونوں جملے ایک جیسے نہیں ہوگی اعتقاف سنت و سنت مصطفیٰ ہے آپ کی مرضی ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے چلیں چلیں اور تیسرا ہے کہ مسجد میں اعتقاف ہوتا ہے اس کے بعد اعتقاف افضل ہے کہ اس کے لئے مسجد صاف کی جاتی ہے مسجد صاف کی جاتی ہے سبحان اللہ سلیں بھائی ماشاءاللہ سات جملے لکھیں بھلے تھوڑا سا رائٹنگ میں کوئی پرابلم ہوا آپ نے دو جملے لکھیں طرح بتائیے گا دوسرے دو تو پڑھیں اعتقاف سنت مقلالالکفائیہ ہے آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتقاف فرمایا آقا قریب علیہ وسلم مائک تو دیں ان کو مائک ہی نہیں اب عمران بھائی نے سات جملے لکھے تو ان کو ملے ایک سو ستر نمبر اور منیم بھائی نے لکھے ان کو بیس نمبر بتائیے گا پڑھ کے سنیں اعتقاف سنت مقلالالکفائیہ ہے نمبر دو آقا علیہ وسلم نے پورے مہینے کا بھی اعتقاف فرمایا اور تیسرا جملہ جو آپ لکھنے جارہے ہیں جس کے لئے لفظ اعتقاف لکھا اس میں کیا لکھنا چاہ رہے تھے آپ اعتقاف کے لئے بالک ہونا شرط نہیں ہے اعتقاف کا موضوع لینے کا ایک مقصد یہ تھا کیونکہ آج اعتقاف شروع ہوا چاہتا ہے تو لہٰذا جو اعتقاف کرنا چاہتے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ اعتقاف کے لئے وہ امیر علیہ السلام کی کتاب فیضان رمضان اس میں سے اعتقاف کا باب یہ پڑھ لیں اعتقاف کے مسائل مسجد کے آداب وغیرہ پر آپ کو بہت اچھی جو ہے وہ گفتگو اس میں ملے گی تو یہ آپ پڑھ لیجئے انشاءاللہ آپ کو اعتقاف کے فوائد بھی حاصل ہوں گے روحانیت ملے گی اور مستقل بزاجے کے ساتھ اپنی زبان پر کفل مدینہ لگائیے یعنی اعتقاف میں آپ فضول گفتگو سے تو بچنا ہی بچنا ہے ضرورت کی گفتگو بھی کم سے کم کریں اور قصد کے ساتھ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ آپ کو اعتقاف کی برکتیں روحانیت ملے گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعتقاف کی سنت ادا کرنے کی توفیق جو اعتقاف کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالی ان کے اعتقاف کو قبول فرمائے موضوع آج ہمارا ہے مستقل مزاجی جس پر ہم گفتو کر رہے ہیں آخری بات جو ہماری مستقل مزاجی کے حوالے سے عمران بھائی نے کہی دے بوری صحبت مستقل مزاجی میں رکاوٹ ہے نیکیوں میں استقامت پانے کے لئے بوری صحبت رکاوٹ ہے اس پر آپ لوگ مزید کیا فرمانا چاہتے ہیں مائک لگا لیں اتنی جلدی بھی نہ کرے مونیم بھائی کچھ کہنا جا رہے تھے محسن بھائی یہ سوالے سے اللہ والوں کی صحبت عمران بھائی نے فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ بندہ خود بھی اس پر غور کرے اپنے نفس کا پورا رمضان ابھی گزر گیا ہے میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں میں نے کتنی باجماعت نمازیں ادا کی ہیں کتنے میں نے روزے رکھے ہیں بندہ خود بھی غور و فکر کر لے جس طرح ہم جو ہے اپنے روز مرہ کے معمولات میں اپنے مال کا حساب رکھتے ہیں اتنے پیسے میرے پاس ہیں اتنے میں نے کہاں پر خرچ کی ہیں اس کا ہم حساب رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے اگر مہینے سے پہلے پیسے ختم ہوگئے تو ادھار لینے پڑیں گے اسی طرح بندہ اپنے آمال کا بھی محاسبہ کرے میرے جو آمال ہیں میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں کتنے گناہ کی ہیں کتنے رب کو راضی کرنے والے کام کی ہیں کتنے رب کو نراض کرنے والے کام کی ہیں لیکن اس میں مزید استقامت ملے لیے عمران بھر آپ کچھ فرما رہے تھے مہینہ اس کر رہا تھا یہ جو ہم استقامت کی بات کر رہے ہیں یہ ہے نیکیوں پر استقامت کرنے کی اچھا ہر ہمارے ناظرین میں سے ہر بندہ ہی غور کر لے کہ کسی نہ کسی ایک چیز پر ان کو استقامت ملی ہوئی ہوگی یہ اس پر ثابت قدم ہوں گے کھانا کھانے پر استقامت ہے کھانا تو ایک طبعی چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی بندے کا میلان اس طرف ہو جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی روز مرہ کے معاملات کو اگر دیکھیں تو کئی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو روزانہ لازمی طور پر آپ کرتے ہی ہیں اب ہر بندے کی وہ کیفیت مختلف ہو سکتی ہے ہر بندے کی وہ ضرورت ہر بندے کا وہ کام الگ ہو سکتا ہے لیکن لازمی طور پر جو بھی انسان ہے جو بھی انسان ہے کم از کم کوئی نہ کوئی چیز اس کی لائف کے اندر ایک مستقل ہوتی ہی ہے یعنی وہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس اپنے کام سے ہی استقامت کو سیکھ لیں ہاں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس وجہ سے اس کام پر آپ کو استقامت ہے بھئی وہ کام آپ سے روزانہ کیوں ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ رماز تو روزانہ پڑی نہیں جاتی آپ روزانہ دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر آدھا گھنٹہ گپ شپ تو مارتے ہی ہیں وہ کیوں مل جاتی ہے ان اسواب پر غور کریں کہ اس چیز پر ثابت قدمی کیسے ملی ہوئی ہے اور یہاں پر ثابت قدمی کیوں نہیں ملی ہوئی ہے تو جس وجہ سے وہاں پر آپ مستقل مزاج ہیں وہی چیزیں جس کام میں استقامت چاہتے ہیں اس کے اندر لے آئے تو آپ کو استقامت مل جائے گی مفتی صاحب استقامت پر ہم بات کر رہے ہیں اور استقامت کے فوائد اور استقامت کی ضرورت پر ہم نے گفتو کی اس کی استقامت کے حصول کے لیے ہم کون کون سی اور چیزیں ہیں جن کو ہم معاوین و مددگار سمجھ سکتے کچھ تو جیسے اچھی صحبت انہوں نے بیان کیا اور اپنے ان معاملات پر غور کرے جن میں آپ کو استقامت ملی ہے مزید ایسے اسباب کے جن کے ذریعے انسان کسی بھی نیک کام میں یا دنیا کے جائز کام میں مستقل مزاج ہو سکے مستقل مزاجی کے لیے سب سے پہلے تو چاہے وہ دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو مستقل مزاج لوگوں کی سیرت کا مطالعہ سیرت کا مطالعہ بلکل بہترین بار آپ کو ایک ترغیب ملتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس چیز کے اندر مستقل مزاج تھی دین پر ثابت قدمی ہے تو دین پر ثابت قدمی کے جو واقعات ملتے ہیں صحابہ اکرام علی مردوان کے خصوص اس واقعے کے اندر اس زمن کے اندر سب سے پہلا جو واقعہ جو ہے وہ ملتا ہے ویسے تو اور بھی بہت سارے فتح مکہ سے پہلے کے بھی ہیں لیکن دیکھیں بدر والا واقعہ ثابت قدمی کی عالی ترین جو ہے وہ مستقل سب سے تیرہ صحابہ اکرام علی مردوان نے باوجود یہ کہ بے سر و سامان تھے لیکن دین پر ثابت قدمی جو ہے وہ دکھائے اور روسی کا جو ہے وہ صدقہ ہے جو آج ہم تک دین پہنچا ہوا ہے تو یوں دین میں بھی اور دنیا کے اندر بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ فلان شخص دنیا کے اندر اس چیز میں فیل میں ترقی کرتے وہ اوپر جا رہا ہے تو آپ ایسے لوگوں کی بھی جو ہے وہ سیرت کو دیکھیں کہ اس کے اندر وہ کن وجوہات کی بنا کو کن چیزوں کو اختیار کرتے ہیں جو اس چیز کے اندر ثابت قدم رہتے ہیں دوسری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی جائے خاص کر دین کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی آلا ثبت استقامت استقامت ہے یہ کہ اے اللہ میرے دل کو جو ہے وہ اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما استقامت عطا فرما تو استقامت کے اندر یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے پھر جہاں تک استقامت کے حصول کے لیے یہی کہ آپ اس چیز کے فوائد اور فضائل کا مطالعہ کریں اور اس چیز کو حاصل نہ کرنے کی صورت میں جو آپ کو نقصان ہونا ہے اس کا مطالعہ کریں نیک کام کرنے کے اندر نماز کے فضائل کا مطالعہ کریں نماز ترک کرنے کے نقصانات کا مطالعہ کریں سنیں گے تو آپ کو نماز پر استقامت جو ہے تو یوں اور پھر جیسا کہا کہ استقامت کے اندر بہت سارے امور کے اندر دینی امور کے اندر ایک جو ہے وہ جامع شرائط پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے استقامت کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ فی زمانہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے طور پر کوشش تو کر رہا ہوتا ہے لیکن بہرحال اسے کسی ایک کا جو ہے وہ سہارا چاہیے اللہ تو جامع شرائط پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ بھی استقامت کا ایک بہت بڑا ذریعہ یعنی جب وہ کہتا ہے نا کشتی کا ملہ ساتھ ہوگا تو کشتی کو ڈگ مگانے سے ڈوبنے سے بچائے گا تو پیر کامل مرید کو برائیوں اس کی طرف جانے سے اور نیکیوں پر مستقیم رہنے کے لئے اس کو سنبھال کے رکھتا ہے تو جامع شرائط پیر کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور میں کہوں گا کہ آپ امیر علیہ السنت دام و برکات انوالیہ کے ذریعے سلسلہ آلیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو جائیں انشاءاللہ آپ کو ان کی برکتیں اور جو ماحول کے اندر ہیں اسلامی بھائی سلسلہ آلیہ قادریہ میں بھی بیعت ہیں ان کے لئے بھی یہ ہے کہ امیر علیہ السنت کے عطا کردہ مدنی عنامات کو عمل بنا لیں بقیہ آپ چیزوں میں ثابت قدمی چھوڑ دیں اگر آپ اس پر استقامت پالیں کہ میں نے اس کو روز فل کرنا ہے اس پر بھی امیر علیہ السنت نے فرمایا صرف ایک مدنی عنام پر عمل کر لیں وہ کونسا ہے روزانہ فکر مدینہ کرنے والا انشاءاللہ اس کے صدقے سے بقیہ دیگر نیک عامال ہیں ان پر ثابت قدمی بھی ایک حدیث مبارک کی آدھا رہی ہے نبی کریم علیہ السلام نے گویا کہ استقامت کی تو ہمیں بشارت دی گئی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کاللہ اللہ تم جو ہے وہ احکام الہی کی حفاظت کرو اللہ پاک تمہاری حفاظت کرے گا تمہیں استقامت عطا فرمائے گا اور اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے احفظ اللہ تجد ہوں امامکا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کی حکام کی حفاظت کرو تو اللہ کی رحمت کو اپنے سامنے پاؤ گے سبحان اللہ تو جب ہم حفاظت کرنے کا ذہن بنا لیں گے تو انشاءاللہ مدد الہی نسرت الہی خود بڑھ کر ہمیں تھام لے گی اور استقامت ضرور میں لے گی چلے ماشاءاللہ مستقل مزاج پر بات ہو رہی ہے مزید ہم کریں گے کچھ قوس دے دیجئے تاکہ ہم ناظرین کی گفتگو بھی سن لیں کہ وہ ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں سید عابد حسین شاہ التاری خیبر پاتھن خواہ صوبہ سرعت کو ہارٹ سرز گزاروں ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ عزوجل اپنے حفظ و مان میں رکھے موضوع بھی بہتی پیارا مستقل مزاجی اللہ تعالیٰ آپ تمام مبلغین دعوت اسلامی مدنی چینل کو مستقل مزاجی پر خوب خوب برکتیں اور بدنظر سے بچائے محفوظ رکھے کس کس کی تعریف کی جائے محسین بھائی کی تعریف کریں یا منعم بھائی کی تعریف کریں یا عمران بھائی کی تعریف کریں کس کس ستارے کی تعریف کریں محسین بھائی میری گزارش انہت خان بھائی سے کہ الحمدللہ میں نے اپنے موٹر سیکل کی ہیڈ لائی کے نیچے بھی رکھا ہوا مدینہ کا مسافر تو اگر اے کاش میں بن جاؤں مدینہ کا مسافر اگر یہ نات سنا دیں ماشاءاللہ مفتی صاحب کی بھی تعریف کریں زاہد بھائی کی تعریف بھی کریں حسن حسنین بھائی کی بھی کریں ہمارے پی سی آر میں بیٹھنے والوں کی بھی کریں کیونکہ جب تک وہ آنی آر نہیں کریں گے ہم آنی آر ہوں گے نہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت دے ماشاءاللہ اگلی کو جیسے یہ موٹر سائل کے پیچھے لکھنا مدینہ کا مسافر کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں حفیل بھائی اس سے تو بچنا چاہیے کیونکہ عمومی طور پر جوہے وہ مختلف روڈ پر آپ جب بائیک چلا رہے ہیں تو آپ چھیٹے وغیرہ اڑ کر جوہے وہ لگنے کی صورت میں بیعدوی کا اندیشہ ہے تو اس لیے اس میں پیچھے بیٹھنے والے کا انداز اور یہ ساری چیزیں بھی ہیں جی اس سے بچیں اگلی کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں اپنی گرم مزاج کو خوش مزاج میں کس طریقے سے تبدیل کروں انشاءاللہ اس پر جواب لیں گے گرم مزاج کو تھنڈا مزاج یا خوش مزاج کیسے بنا لیں دوسرے احفاظ میں کہیں خوشک مزاج کو خوش مزاج کیسے بنا لیں جی اگلی کور ماشاءاللہ بہت پیارا موضوع چل رہا ہے اور اس موضوع سے متعلق کچھ ارز کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ کامیابی کی کنجی ہے کہ جو کسی شخص کے اندر صراحیت کر جائے تو وہ کامیابی کی منزلوں کو چھو لیتا ہے وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ پتھر بھی پڑے پڑے بھاری ہو جاتا ہے اور قطرہ اگر پتھر پر مستقل گرتا رہے تو اس میں بھی سراخ کر دیتا ہے کاروبار کریں یا نوکری کریں کامیابی کی ایک ہی کنجی ہے مستقل مزاجی یاد رکھیں جب ہم زمین میں بیج بوتے ہیں یعنی اپنے کاروبار کی ابتدا کرتے ہیں تو فوری پھل نہیں ملا کرتا اس کو پانی دینا پڑتا ہے اس کو ایک مناسب مقدار میں روشنی فرام کرنی ہوتی ہے اور اسی طرح سے جب وہ پودا پھوٹتا ہے اور اس کے بعد درخت کی صورت جب اختیار کرتا ہے تو اس کے بعد ہی پھل دینا شروع کرتا ہے تو مستقل مزاجی سے کام کیجئے جو بھی کیجئے انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالی آپ کی مدد فرمائے گا اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی اللہ خیرہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شاروک بھائی ماشاءاللہ بغریے کول مدنی پھول دے رہے تھے اللہ تعالی ان کو برکت جاتا فرمائے گرم مزاج ہے تو تھنڈا کرنے کے لئے یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ فریج میں بیٹ جائیے اور جا کر اپنے آپ کو تھنڈا کر لیجئے گرم مزاج کو تھنڈا کرنے کے لئے کیا کیا جائے اس پر ہم بات کرتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں ہر وقت انسان کا مزاج گرم نہیں رہتا خلاف مزاج بات پر انسان کی جو یہ کہ ذہنی کیفیت ہوتی وہ تبدیل ہو جاتی ہے تو آپ اپنے اندر اس بات کو پیدا کریں کہ جب آپ کے خلاف مزاج کوئی بات ہو تو آپ اس کو برداشت کرنے کی کوشش کریں اس بات کو سنتے ہی فوراں رییکشن نہ کریں اگر رییکشن دیں گے تو اس میں پھر گرم و تھنڈا دونوں شامل ہو جائے گا پھر آپ کو اپنے گرم مزاج سے بچانا مشکل ہو جائے گا تو گرم مزاج کو تھنڈا کرنے کے لیے اپنے خلاف مزاج ہونے والی بات پر تھوڑا سا برداشت کا مادہ پیش کریں پیدا کریں حسنین بھائی کیسے گرم مزاج کو تھنڈا کریں کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کا مزاج گرم ہوا ہو تو آپ نے تھنڈا کیا جی بالکل طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں مواقع مختلف ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا بسا اوقات طبیعت کے مخالف اگر بات ہو جائے تو گرم مزاج یا خوش آ جاتا ہے انسان میں لیکن اسے صبر سے ڈیل کرنا اسے اپنے طبیعت پر حاوی نہ ہونے دینا یہ کمال شخص کی علامت ہوتی ہے بسا اوقات تو جو غصہ ہے یہ شریعت کو بھی مطلوب ہے دیکھا جائے کہ اس کی یہ طبیعت ہو کیوں رہی ہے اگر کوئی اسلام کے خلاف بات پر اس کی طبیعت چینج ہو رہی ہے یہ تو اسلام کو مطلوب ہے اور اگر ایسی بات ہے کہ جو خلاف شرابی نہیں ہے جہاں صبر کرنے کا موقع ہے تو وہاں پر اسے اپنی طبیعت کو سیکھنا چاہیے طبیعت کو سنبھالنا چاہیے کہ دین اسلام نے ایک پورا طریقہ کار رکھا ہے کہ اگر کوئی ناپسند بات آئے اس پر بندہ صبر کرتا ہے تو اسے اس کا عجر دیا جاتا ہے لیکن انسان صبر کے ساتھ ساتھ آفیت کا بھی سوال کرتا رہے مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے تفسیر روح المانی میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے قریب دعا مانگی کہ یا اللہ اللہم اسعلوکہ صبرہ اے اللہ میں تجھ سے مصیبت پر صبر کا سوال کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا تُو نے اپنے لئے بلا کا سوال کر لیا ہوتا یہ کہ تُو اللہ تبارک وطالعہ سے آفیت کا سوال کرتا تاکہ تجھ پر یہ مصیبت بھی نہ آتی تُو نے مصیبتیں مانگ لی تُو نے مصیبتیں مانگ لی تُو آفیت کا سوال کرتا کہ اللہ تبارک وطالعہ تجھ پر یہ مصیبت نازلی نہ لی تو بندہ اپنے لئے آفیت کا سوال کرتا رہے اور پھر اولیاء اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر جو اولیاء اکرام صحابہ اکرام نے عمل کیا ان کی صیرت کو پڑھے کہ صحابہ اکرام اولیاء اکرام کی صیرت اس چیز سے بھری ہوئی ہے ان کا نمائع جو ایک وصف ہے وہ یہ ہے کہ یہ مصائب پر صبر کرتے رہے اور اپنی ذات کے لئے سامنے والے بندے پر غصہ نہیں کیا بلکہ میں کہوں گا ادفا باللتی یا احسن پر عمل کر لے کہ اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال آگے کیا ہے تو کیا ہوگا کہ تیرے اور اس کے درمیان جو اداوہ تھے وہ ایسا ہو جائے گی گویا کہ وہ تیرا پکا کیا رہا دوست تو یہ کہ اپنے مزاج کو تھنڈا کریں ملیم میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اب اس پر اس حوالے سے ایک بات ارز کروں گا کہ لوگوں نے بڑے بڑے اس پر جو نا کورسز بھی ڈیزائن کی ہیں کہ اپنے در قوت برداشت کیسے پیدا کی جائے لیکن ان لوگوں نے بھی سارے ڈیزائن یہ کورسز بغیرہ کروا کہ ان لوگوں نے بھی یہ نتیجہ نکالا کہ ہم نے اس کے کوئی خاطر خواہ فوائد نہیں دیکھے اس کے لئے بہتر یہی ہے کہ بندہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا ایسا ظلم تھا جو نہ کیا گیا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ظلموں سے تمگے پہار توڑے گئے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ کیا نہیں ہوا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھی دراز ambul کیا گیا ایمام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کون سا ظلم تھا جو نہ کیا گیا یہ سارے ان پر ظلم کیا گیا لیکن ان لوگوں نے برداشت کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا آپ نے بھی برداشت کیا امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے پیش واہ ہیں سردار ہیں سرٹاج ہیں آپ کو ایک شخص نے تھپڑ مار دیا آپ نے اس کے بدلے میں کیا کہا آپ نے ارشاد فرمایا اگر کل بروزہ قیامت اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرمائی تو میں تجھے بھی اپنے ساتھ جنت ملے جاؤں گا اب یہاں سے امام آزم رضی اللہ تعالیٰ کا عمل ملتا ہے اسی طرح جو صحابہ کرام ہیں اولیاء کرام ہیں ان لوگوں کے عمل کو ان لوگوں کی زندگیوں کا اگر بندہ مطالع کرے تو اپنے اندر بندہ قوت برداشت پیدا کر سکتا ہے یہ کہ اس تو قوت برداشت بھی پیدا کرے اور اپنے اندر نیک عامال پر صبر پر اور برداشت پر استقامت پیدا کرے اچھا استقامت پانے کے لیے بزرگوں کے واقعات یہ بھی جو بہت ایک بہتین ذریعہ ہے استقامت ہم بات کرتے ہیں استقامت کو دیکھیں امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں کہ آپ نے جس جگہ پر آپ کی وفات ہوئی وہاں پر سات ہزار قرآن پاک کا ختم فرمایا یہ استقامت تھی نا ہر رمضان میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ 61 قرآن مجید کا ختم فرمایا کرتے تھے یہ استقامت ہے نا امام آدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا گیا کہ یہ پوری رات عبادت کرنے والے ہیں حالانکہ آپ پوری رات عبادت نہیں کرتے تھے تو اس دل سے آپ نے پوری رات عبادت میں صرف کر دی اور آخری عمر تک پوری رات عبادت کرتے رہے یہ استقامت ہے نا تو بزرگوں کی استقامت کے واقعات یہ بھی انسان کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں کہ ہمیں استقامت کی طرف بڑھنا چاہیے نیک کام میں مستقل مزاد ہو جائیں تو مفتی صاحب استقامت پانے کے لیے مزید بندہ کیا کرے بزرگوں کے واقعات ہم نے سنے کئی بزرگوں کے واقعات اس طرح کے بھی ہیں کہ وہ کم کھانے پر انہیں استقامت ایسی استقامت کے صرف ایک ایک لقمے پر گزارا ہے صرف پانی پر گزارا ہے صرف خجور پر گزارا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ہم مستقل مزاج نہیں ہو پاتے استقامت کے حصول کے اندر ایک تو سب سے پہلے انسان کے اندر اس کی حرس اور جذبہ پایا جانا ضروری ہے جس چیز کے اندر آپ کی حرس اور جذبہ نہیں ہیں وہ چیز پر آپ کو استقامت مل جائے یہ بہت مشکل ہے تو سب سے پہلے تو اس چیز کے حصول کے لیے شوق پیدا جائے یعنی دنیاوی چیزوں کے اندر لازمی اسی بات ہے آپ جس چیز پر استقامت پانا چاہ رہے ہوں گے تو عمومی طور پر اس سے آپ کا کوئی نہ کوئی دنیاوی اور مالی فائدہ جو جڑا ہو اس اعتبار سے دین کے اندر آخرت کے فائدے کو پیشن حضر رکھ کر بندہ اپنے اندر شوق پیدا کرے حرس پیدا کرے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس چیز کے اوپر استقامت بھی حاصل ہوگی اور اس چیز کی ادائیگی کے اندر اس شخص کو خشو خضو بھی حاصل ہوگا ایک یہ ہے کہ ایک چیز کے اوپر عمل فقط فارمالیٹی کے طور کے اوپر کرنا اور ایک یہ ہے کہ اس کو اپنی جان ایمان سمجھ کرنا دے کو کسی کام کو جو ہے وہ عبادت کو کرنا تو دونوں میں بڑا فرق ہے اس لئے کہ نماز کی اصل جو ہے وہ کیا ہے وہ خشو اور خضو نماز کی روح ہے مثال ہے نا دنیا میں کام کرنے کے کاروبار کو اگر اپنا سمجھ کے کرے گا تو اس کا انداز جو ہوگا اور سیٹھ کا سمجھ کے کرے گا تو انداز کچھ اور ہوگا تو جب اپنائیت ہوگی تو انشاءاللہ اس کے اندر بہتری آئے گی انشاءاللہ اتھر بائی سے بھی اس پر کچھ مدنی پھول لیتے ہیں پہلے ہم مفتی صاحب کے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں عورت اور اسلام جس میں مفتی صاحب ہمیں عورتوں پر اسلام کی طرف سے نوازشات اور ان پر کیے جانے والے فضل اور ان کی طرف بھیجے جانے والے احکامات و احسانات کو بیان کرتے ہیں تو بڑھتے ہیں سیگمنٹ عورت اور اسلام برکات رمضان برکات رمضان اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا سیگمنٹ عورت اور اسلام کے اندر ہم بات کریں گے کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر یہ بھی احسان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں سے متعلق بھلائی کی وسیعت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہے وہ سب سے بہتر ہے اور میں تمہیں سب سے زیادہ اپنی خواتین کے ساتھ اپنی ازواج متحرات کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ صرف یہ عمل تھا کہ آپ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنے اہل وآیال کی خبرگیری فرمایا کرتے تھے بلکہ کام کاج میں بھی ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے یوں ہی اسلام نے عورتوں کے اوپر مالی حقوق کے اعتبار سے بھی جو ذمہ داری ہے اس کو عورت پیسے اٹھا کر مرد پر لازم قرار دے دی سب سے پہلی بات کہ عورت پیدائش سے لے کر شادی ہونے تک اس کا جو نان نفکے کے اخراجات ہیں یہ اللہ تعالی نے اس کے باپ پر لازم کیے اور شادی کے بعد اس کے یہ حقوق جو کہ اخراجات کے تھے اس کے شہر پر لازم کیے اور خدا نہ خواستہ اگر شہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اگر اس کی اولاد موجود ہیں تو اولاد پر جو ہے وہ اپنی ماں کے حقوق نفکے کے لازم ہوتے ہیں اور اگر اولاد نہیں ہیں یا اولاد میں لڑکا نہیں ہے لڑکی ہے تو ایسی صورت کے اندر پھر بھی نفکے کے حقوق ختم نہیں ہوتے بلکہ اسلام عورت کو گھر میں ہی ٹھہرنے کا حکم دیتا ہے اور اس کے لئے کمانے کی ذمہ داری مرد کو دیتا ہے کہ جو دیگر اسبات ہیں دادا ہیں چچا ہیں بھائی ہیں کہ وہ کمائیں اور اپنی بہن یا بیٹی یا والدہ کو اس کے حقوق جو ہے وہ ادا کریں اسلام کا یہ اتنا حسین جو ہے وہ اصول ہے کہ اس نے عورت کو جہاں پردے کا حکم دیا تو فقط پردے کا حکم ایک سمپل سا حکم نہیں اس کے پیچھے پوری ایک جو ہے وہ تھیم ہے اور اس میں مختلف ذمہ داریاں وہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت پر سے اٹھا کر جو ہے وہ مرد کو دی جیسے کہ ہمارے معاشرے میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی کے بچے اس کے والدین کو جو ہے وہ کھلا پلا رہے ہوں کہ جناب مجھے معاملات سے فارغ کر دیا بٹھا کر کھلانے والی بات ہے تو اسلام نے واقعی عورت کو جو ہے وہ یہ دیا ہے کہ عورت بٹھا کر ہی کھلائی جاتی ہے سبحان اللہ اس کو یہ عزت اور مقام معاشرے کے اندر رکھا ہے کہ مرد اس کے لیے جو ہے وہ ان معاملات کو کرے گا اور عورت جو ہے وہ گھر بیٹھ کرے گا اس کی ضروریات مرد پوری کرے گا اور عورت کیا کرے گی وہ شہر کے مال کی حفاظت کرے گی اور اس کی اولاد کی تربیہ اور اس کی عزت کی اس کے گھر کی فرق کرے گی ماشاءاللہ بڑا پیارا مدنی پھول ہے اللہ تعالی ہمیں ان احکام کو سبجھنے کی توفیق ادا فرمائے وہ جو جسلامی کول آئی تھی نا بلوچستان سے کہ میں نے پیچھے لکھا ہوا ہے مدینہ کا مساوئے تو ان کی طرف سے جواب آیا تصویر بھیجی انہوں نے کہ میں نے آگے لکھا ہوا تو آگے بھی غالی میں امیر رسول نے منع فرمایا کیونکہ وہ ہیڈ لائٹ پر اگر لکھیں گے تو اس کی روشنی زمین پر پڑے گی اور بے سے بھی اس پر طرح سا احتیاط ہی بارال کرنی چاہیے اثر بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں مگر ایک میسیج آیا ہوا ہے اب وہ اتنا تاقیدی ہے میں پڑھنے پر مجبور ہوں سلام ایک سو چھبیس بار پلیز رکنے شورا سے کہیے اثر بھائی سے کہ نہ سنا دیں اب ایک سو چھبیس بار کہا ہوں کروں کیا دے دیں مائک بھئی اب رکھنے شورا کو اللہ اللہ میں اشعار سنا دیتا ہوں اشعار سنا دیتا ہوں اولائی کائنات مولا مشکل کو شاہد شرح سلام اللہ کیا بات کیا بات آج شب انشاءاللہ شہادت ہے اور کل یوم شہادت ہوگا تو اسے اعتبار سے پنجتن کی باقبار گام انشاءاللہ اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا ورا ہلورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا ورا ہلورا ہے اسم حسن فاطمہ اسم حسن فاطمہ اس گھرانے میں مشکل کشاہ اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا بھرانا بھرانا لبی ہے تذگر پنجتن بھولیں مہکے ہیں میرے چمن کے لپے ہیں تذکرے پنجتن کے بھولیں مہکے ہیں میرے چمن کے ایسا ان کے کرنے نوازا ایسا ان کے کرنے نوازا اپنی قسمت پہ رشکا رہا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا ورا الورا ہے اس میں حسن ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل گوشا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک کول دیجئے گا ڈشٹک فروخ آباد سے میرا جتاری عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت پیارے انداز سے سوالات کے جبابات دیتے ہیں مفتی صاحب سے میری عرض ہے کہ کوئی آپ بھی کوئی پیارا سا کلام پڑھ دیں تو مہروانی ہوگی آپ کی بھی زبان سے کلام سننے کا دل چاہتا ہے تو برائے کر مہروانی فرمائیں موضوعہ ہم کوئی پیارا کلام تو پڑھا تھا آپ نے کیا بات ہے موضوعہ وہ جو پچھلے دنوں پڑھا تھا آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک شعر پڑھ دیں دو شعر پڑھ دیں جیسا آپ کی مرضی میں آئے چلیں بھی کریں چلیں جب تک مفتی صاحب کلام نکالتے ہیں ہم گفتو کر لیتے ہیں اثر بھائی کہ اس مستقل مزاجی آج ہمارا موضوع ہے مستقل مزاجی پر قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو ہوئی بزرگانی دین کے واقعات بھی بیان کیے گئے دنیاوی اعتبار سے بھی استقامت کی ضرورت اہمیت اس پر گفتگو ہوئی مستقل مزاجی کو آپ اپنی نظر سے کیسے دیکھتے ہیں اور اس کی ضرورت و اہمیت پر آپ کچھ مدنی فلی ارشاد فرمائے میں پہلے تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں کی برداشت پر گفتگو ہو رہی تھی میں برداشت کی بیٹھا تھا اچھا ہاں میں نے برداشت پر گفتگو ہو رہی تھی اللہ اللہ اب آپ کو حضوری اجازت دی آپ برداشت کی دروازہ کھول لیں یہ میری ریت تھی ویسے کہ جب برداشت کا موضوع چلنا تھا وہ جب برداشت ہی کرنا چاہیے ویسے ہمیں بھی مدنی پھول مل گیا اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے وہ برداشت پر ماشاءاللہ بہت پیارا کلام ہو رہا تھا اس وقت الحمدللہ میرے ایک ذہن میں شیر تھا تو پھر میں نے نکال کے رکھ لیا تھا پڑھ دینا شیر وہ میں یہی کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جو عدمی برداشت والے ہوتے ان کو تھوڑا سا اپنے ایٹیٹیوٹ کو پوزیٹیو کر لینا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ مخالفت سے میری شخصیت سمرتی ہے کیا مخالفت سے میری شخصیت سمرتی ہے میں اپنے دشمنوں کا بڑا احترام کرتا کہ ان کی وجہ سے میری شخصیت سمرتی ہے وہ میری برائیاں بتاتے ہیں تمہیں اپنا کو سوار لے اس سے الحمدللہ یہ پوزیٹیو ایٹیٹیوٹ جس دن انشاءاللہ ہمارے اندر آ جائے گا کہ یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے اقاب تن دیئے باد مخالف سے نہ گھبرا اے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے تو جو اقاب ہوتے ہیں جو ایگل ہوتے ہیں جو ما شاءاللہ عزوجل باز ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے باز نہیں آتے ہیں وہ الحمدللہ پوزیٹیوٹ پر اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ یہ مخالفت کی ہوا ہے انہیں کبھی بھی وہ نکل بلکہ وہ مخالفت کی ہوا کو چیرتے میں آ رہا جاتے ہیں بلکہ سچی بات ارس کروں آپ کی خدمت میں میچور پرسنالیٹی جو ہوتی ہے اور واقعی سکسیسفل لوگ جو ہوتے ہیں یہ ان کے لیے یہ چیلنجز جو ہوتے ہیں اپرچنیٹی ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ چیلنج میک اپرچنیٹی ہیں جب بھی انسان کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آئے گا نا تو یہی تو اس کا امتحان ہے یہی تو مرحلہ ہے کہ وہ استقامت کو لوگوں نے پہاڑ سے زیادہ تشمیل دی کہ وہ کیسی ہی ہوا چل رہی ہو کیسی ہی توفان چل رہا ہو کیسی ہی عجیب و غریب کیفیت چل رہی ہو کیسی ہی بارشیں و غریوں مگر پہاڑ ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں پہاڑ کی طرح استقامت اس میں میں اللہ تعالی رحمت کی نظر کرے چونکہ مردوں کا معاشرہ کہناتا ہے سوشل ہی ایک بات ہوتی ہے مردوں کا معاشرہ میں تو حضور معاشرہ عورتوں کا بھی ہے میں مثال دے رہا اسلامی بہنوں کی تائید کی بات کر رہا کہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے اور میں ان مردوں کو تین خواتین کی مثال دینا چاہوں اور وہ تین خواتین وہی خواتین ہیں جو اللہ رب العالمین عز و جل کی جناب میں انتہائی مقرب انتہائی معظم انتہائی محتشم اور سب سے زیادہ عزت والی پاک بیویوں میں الحمدللہ ان کا شمار ہو جاتا ہے سبحان اللہ ایک سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سید بات سیدنا اسماعیل علیہ نبینا و علیہ السلام ایک سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فرعون کی زوجہ تھی اور ایک سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کی امی جان ان تینوں پاک بیویوں کی یہ خواتین تھی اور یقینا رب العالمین جل مجدہو نے سنف نازک کے ساتھ جتنے لوازمات رکھے ہیں اور ان پاک بیویوں میں بردرجہ اولاہ ہیں یہ شہزادیاں ہیں پاک نبیوں کی پاک بیویاں ہیں سیدہ عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کی امی جان تو زوجہ نہ تھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان تھی رب العالمین عزوجل نے جو ان پر امتحان فرمایا اس کی تو کائنات میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی اور آپ خود سوچئے آپ سب ہم مرد بھی سوچیں اور طبام خواتین بھی سوچیں کہ جو سیدہ پر آزمائش آئی ہے آپ خود آج کا معاشرہ یہ دوہزار انیس کا معاشرہ ہے وہ قبل مسیح کا معاشرہ تھا کہ ابھی سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کی ولادت شریفہ نہیں ہوئی اس وقت کا یہود کا معاشرہ کیسا معاشرہ تھا اس بات کو ذرا ایک دفعہ امیجن کیجئے جتنی بھی دنیا کی تاریخ ہے تاریخ اسلام تو اپنی جگہ پر ماشاءاللہ سب سے معتبر سب سے محترم اور سب سے مستند مگر میں کہتا ہوں کہ تاریخ اسلام کے اوراق سے ہٹ کر بھی سیدہ کے کردار کو جتنے لوگوں نے بھی لکھا مخالفین نے بھی لکھا والحمدللہ رب العالمین انتہائی برداشت کے معاملے میں اس سیدہ کی ذات پر جو اس وقت کے لوگوں نے حملے کی اور آپ خود بھی سوچئے صحیح بات کہ آج کی اس کیفیت میں دیکھیں یہ تو اللہ کی طرف سے موجزہ تھا نا اللہ کی طرف سے آیت ترنی تھی اللہ کی طرف سے نشانی تھی رب العالمین جل مجدو نے ایک اپنی عظیم نشانی کا ظہور فرمانا یہ تو قدرت جانتی ہے نا مگر فیزمانا انسانی معاشرے کی کیفیت تو دیکھئے کہ سیدہ کی صورت کیا ہوگی کہ ایک کماری بی بی اور جب وہ حاملہ ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ اور اس وقت سیدہ کی استقامت اس وقت سیدہ پر گزرنے والی کیفیت میں آپ کا ثابت قدم رہنا اور رب العالمین جل مجدو کی طرف سے جو تسلیہ ملتی رہی سیدنا جبریل امین کی طرف سے جو آپ کی تائید ہوتی ہے آپ کا حصلہ بڑھایا جاتا رہا مگر آپ دیکھیں کہ انسانی معاشرے میں سیدہ کی کیفیت کیسے استقامت مگر اس وقت خدا کی قسم سیدہ کی استقامت اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ فرد کہ جو آج الحمدللہ رب العالمین چیلنجز کے سامنے ایک دم وہ ریت کی دیوار سابچ ہو جاتا ہے ایک دم دل چھوٹا کر کے بیٹھ جاتا ہے ایک دم اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے سامنے کوئی داستہ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو بند گلی میں لے کر آ جاتا ہے یہ اس کے لئے بہترین انسپیریشن ہے صحیح بات لیکن وہ خاتون پاک ہو کر اگرچہ ان کے مرتبے ان کے درجے ان کی عظمتیں رب العالمین کے جناب میں ان کے جو مراتیب ہیں اس کی طرحیم مگر میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں بحیثیت انسان کے سیدہ کی جو کیفیت تھی اس پر ذرا غور کیجئے اور ان پر آنے والی مسئیبت کی مقابلے میں آپ کے اوپر آئی ہوئی مسئیبت کیا ہے کہ تھوڑا سا کرزہ آپ کو اس کیفیت کا حامل بنا دیتا ہے کہ آپ اپنی مردانگی کو چھوڑ کر خودکشی کرنے کی پیچھنا جاتے ہیں بھائی بڑے حیرت کی باتیں آپ مرد ہو کر اپنی ہی عورتوں کے سامنے لاچارہ کے بیٹھ جاتے ہیں آپ کا بات بات پر بلیڈ پیشر لو ہو جاتا ہے آپ کی شگر آئی ہو جاتی ہے آپ کا عجیمت لانے لگتا ارے بھائی اپنے اندر مردانگی پیدا کرو اپنے حمد پیدا کرو کوئی تھوڑی سی مضبوطی پیدا کرو یہ تکلیفیں یہ پریشانییں یہ مسئیبتیں یہ آزمائشیں یہ امتحان مردوں پر ہی آیا کرتے ہیں میں تو پاک بیبیوں کی مثالیں دے کر آپ کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اسی طرح آگے بڑی سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرعون کی زوجہ ہیں اور آج وہ زوجہ محترمہ جو اپنے شوہر کے چھوٹے چھوٹے معاملات پر وہ کہتی ہے بس میں اپنے مائکے جا رہی ہوں بس مجھے آپ چھوڑ دیجئے بس میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی بس میرا گزارہ نہیں ہو سکتا بس یوں نہیں ہو سکتا بس نہیں ہو سکتا فرعون نے جب سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اسے معلوم چلا کہ یہ مجھے خدا جاننے کی بجائے ایک وحدہو لا شریک اور موسیٰ کے خدا کو اپنا رب جانتی ہے اس وقت سے لے کر جو سیدہ پر تکلیف ہے اور تھی کیا ملکہ وقت تھی یار ملکہ مصر تھی یار کوئی تھی اور آپ اعتبار کریں آج دیکھیں تھوڑا الیٹ کلاس کی جو بیٹی ہوتی ہے اس کی نزاکتیں اس کی نزافتیں اس کی نفاستیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں اس کی کیفیتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں اس کے والد اور اس کے شوہر اس کے ناز نخرے جو اٹھاتے ہو اور جو پوری ملکہ مصر ہو اور مصر آج کے کنٹری مصر کی بات نہیں ہو رہی مصر بہت بڑا مصر تھا اس وقت کی جو ملکہ ہوں اور ایک دم جب سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام پر ایمان تو بہت پہلے لا چکی تھی اظہار ہوا اظہار بادے میں فرمایا اظہار جب فرمایا اور وہ بھی اظہار جب فرعون کے سامنے ہوا تو اس وقت سے لے کر سیدہ پر جو تکلیفیں آئیں جو پریشانی آئیں اور تاریخ کی مختلف کتابوں میں میں نے مختلف کتابوں کو پڑھا ہے اور ہر کتاب میں سیدہ کی تکلیف کو جس انداز سے لکھا گیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے مگر انہوں نے کہ فیضان سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی جو کہ مستند مواد ہے مکتبت المدینہ کا اور ہمارے المدینہ العلمیہ کا میں اسی کا حوالہ دوں گا کہ سیدہ پر جو تکلیفیں آئیں ہیں فرعون کی طرف سے جو آزمائشیں آئیں ہیں بلکہ ایک اور کتاب میں لکھا تھا کہ روایت کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ سیدہ کے ہاتھوں میں اور سیدہ کے پیروں میں آپ توجہ کیجئے گا کیا چیلنجز ہیں آپ پر میرے محترم اسلامی بھائیوں اور میرے میٹھے محترم اسلامی بہنوں آپ خود بتائیے آپ پر کیا چیلنجز ہیں شوہر کی طرف سے کیا تکلیف آئیے ذرا غور کیجئے گا اور وہ بھی ایمان لانے کی پاداش میں تو آپ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اٹک جاتی ہو کہ مجھے اب عید کا سوٹ نہیں بنا کر دے رہا میری طبیعت کا سوٹ نہیں لے کر دے رہا مجھے جوتا نہیں لے کر دے رہا میری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا نہیں کر رہا میں سوچتی ہوں کہ فلا برینڈ کا کاسمیٹک لیا ہوں تو اس پر میری توجہ نہیں تھی میں سوچتی ہوں کہ میری بہن کی شادی پر مجھے فلا سوٹ پہننا چاہیے تو اس پر وہ میری ترکیب نہیں بناتے میں چاہتی ہوں کہ آج مجھے پیزا ہٹ کا کھانا کھانا چاہیے میں معاف کیلے گا برینڈ کا نکلیا کسی اور ترکیب کا کھانا کھانا چاہتی ہوں ہم اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں اور یہی ہماری چیلنجز ہوتے اور جب یہ ترکیب نہیں بن باتی تو ہم کیا کرتی ہیں میں اپنے گھر جا رہی ہوں میں نہیں جاؤں گی میرا گزارہ نہیں ہوتا نہیں وہ میرا خرچہ پورا نہیں کرتا اللہ کی بندی ذرا سوچئے سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایمان لانے کی پاداش میں آج ایمان لانے کی پاداش میں مشقت آتی کس کو ہے آج ایمان لانے کی پاداش میں تکلیف ہوتی کس کو ہے آج ایمان پر استقامت کا ذہن بنتا کس کا ہے یہ تو اللہ تعالی شیخ کامل امیر حلی سنت دامت برکاتم لالیہ کہ درجے بلند کرے خدا کی قسم فی زمانہ 2019 کے اس عجیب و غریب دور میں وہ شیخ کامل ایمان کی بات کرتے ہیں ایمان پر استقامت کی بات کرتے ہیں ایمان کی حفاظت کیلئے رونے کی بات کرتے ہیں اللہ کی جنابیں مناجات کی بات کرتے ہیں ورنہ ہم خود سوچیں خدا کی قسم ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دعوت اسلامی سے ہٹ کر ہماری اللہ کی جناب میں دعاوں کا مرکز کیا ہے کبھی میں نے اور اپنے ایمان کے تعلق سے سوچا بھی کبھی بھی نہیں اور جو سوچتے ہیں اللہ تعالی ان کے درجے بلند کرے یہ تو شیخ کامل کی کرامات میں کہ آج کے اس عجیب و غریب دور میں انسان ایمان کے تعلق سے سوچ بچار کرتا ہے غور و غوظ کرتا ہے دعا کرتا ہے استدعا کرتا ہے مگر سیدہ کی کا قیفیت کہ آپ کے ہاتھوں میں آپ کے پیروں میں کیل ٹھوکے گا استغفراللہ ایک روایتوں میں آتا ہے ایک کتاب میں لکھا ہے یہ بھی میں نے پڑھا مستانت قیفیت تو یقین مفتی صاحب ارشاد فرمائیں گے فیضان سیدہ آسیہ میں اس کا تذکیرہ نہیں میں صرف موٹی ویشن کیلئے بندہ نہیں پھول پیش کر رہا ہوں وہ یہ کہ کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ سیدہ کی مبارک کھال کو اس طرح سے کھیچا گیا جس طرح بکرے کی کھال کو اتارا جاتا استغفراللہ وجود کے کچھ حصوں سے اس طرح کھال کھیجی گئی یعنی کٹ لگایا جاتا اور کھال ایسے کھیچی جاتی اس طرح بکرے کی کھال کھیجی جاتی ہے ارے یہ ملکہ مصر تھی یہ کیسی اللہ رب العالمین جنہ مجدو کی پاکیزہ بندی ہوں گی اور کس قدر انہوں نے چیلنج کو فیس کیا اور اس قدر درد ہوتا تھا اس قدر تکلیف ہوتی تھی اس قدر غم ہوتا تھا کہ ایک روایت کے مطابق سیدہ اس قیفیت میں چالیس دن تک فرعون کے محل کے سامنے پڑی نہیں کہ آپ کے ہاتھوں اور پیلوں میں کیلے ٹھکی ہوئی اور آپ کے چہرے پر مسکراہت تھی آپ کے چہرے پر مسکراہت تھی کسی نے کہا کسی نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرے حالت ایسی ہے کہ وجود کے زرے زرے سے خون رس رہا ہے چالیس دن سے کیل ٹھکے ہیں اور آپ کے چہرے پر مسکراہت آپ کہتی ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ نبی ناوالی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ اب عزوجل سے کہتے ہیں ان تکلیفوں کے بدلے میں جنت میں جو ہوں جاتا ہے کیا بات ہے میں جنت کا وہ محل اپنے سامنے دیکھتی ہوں جب وہ محل اپنے سامنے دیکھتی ہوں تو میری یہ ساری تکلیف جاتا ہے سبحان اللہ ایمان پر استخامت ایمان پر استخامت کی کیفیت سیدہ آسیہ سیدہ مریم مریم رضی اللہ عنہ اور تیسری خاتون پاک سیدہ حاج رضی اللہ عنہ آج چھوٹے چھوٹے بچے ہم سے سنبھالے نہیں جاتے ہم چھوٹی چھوٹی ان کی حرکتوں پر ایک دم ہمارے موز سے ان کے لئے بدعا نکل جاتے یا تیرا بیڑا گھر ہماری اولاد ہیں ہمارے جی سے ہم نے نو مہینے پیٹ پیٹ میں رکھی ہے اور کس مشقت سے وہ برامد ہوئے وہ بھی ہمارا دل جانتا ہے مگر اس کی چھوٹی چھوٹی ننی ننی حرکتوں پر بھی ہمارے موز سے فوراں بدعا نکل جاتی ہے مگر قربان جاؤں سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے اندازہ کیجئے گا سیدہ سارا کی اولاد نہ تھی سیدہ حجرہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے یہ اس وقت کی باتیں جبکی بھی کہہ رہا ہوں بعد میں تو سیدنا اس حق علیہ نبی سارا کی اولاد ہوئی مگر میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کبھی سیدہ سارا کی اولاد نہ تھیں نہیں ہوئی اور کتنے عرصے تک اولاد نہ ہوئی یہ بھی ایک وقت تھا ایک اچھا خاصہ ٹائم تھا اس کے بعد اللہ رب العالمین کی حکم سے سیدہ حجرہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوتا ہے نکاح ہونے کے بعد ابھی ننہ منہ پیارا گدہ سوہنا گدہ کائنات کا عظیم ترین گدہ ماشاءاللہ عجدالگدے سے بنا دیا خوبصورت بچائی ہے نا معاف بھی کر دیجئے گا میں تھوڑا سو پیار والی بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کریں خدا کی قسم ہے مصطفیٰ کریم کے بھی بابا جان تشریف لارہے ہیں مصطفیٰ کریم کے بابا جان کرم فرما ہو رہے ہیں اس نننے منڈے گدے کو لے کریں استقامت دیکھئے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کی استقامت دیکھئے سیدنا اسمائل علیہ السلام کی اور یہ تو پھر دونوں مر تھے حضرت حاجرہ کی سیدہ حاجرہ کی استقامت کے جب حکم ملا کہ بیوی چلیے اور اب چھوڑنے چلیں اور مکہ پاک آج جو مکہ پاک آپ دیکھ رہے ہیں اگر مکہ شریف میں بھی ہمارا اس حصلہ دیکھا جا رہا ہے تو آج مکہ پاک کی رونکیں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو خانہ کعبہ کی کیفیتیں آپ دیکھ رہے ہیں جو مطاف شریف کا عالم آپ دیکھ رہے ہیں جو مسجد حرام شریف کی رونکیں آپ دیکھ رہے ہیں جو عجیب و غریب عظیم قسم کی بلڈنگیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکہ کا پر رونک شہر جو آپ دیکھ رہے ہیں ذرا اس کے ماضی کو دیکھیں تو صحیح اس وقت کیا تھا کچھ بھی نہیں دو پہاڑیاں کے جو آج ان دو پہاڑیوں کو اس طرح سے منیج کر دیا گیا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ ائر کنڈیشن ہے مار بھل ہے ائر کنڈیشن بھی حصہ کہ قبلہ دوڑتے دوڑتے دیکھیں نا میں تو یہاں پر آئیں مجھے پسینا سکھانا پڑھا وہاں پر کیفیت یہ تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رات کے ساڑھے تین بجے ہزاروں کا مجمع تھا جب ہماری حاضری ہوتی ہے اور میرے ذہن میں تھا کہ صحیح کتنی مشکل ہوگی جب فرس طرح ماظر ہوئی ہے صحیح کتنی مشکل ہوگی مگر جیسے ہی میں ائریا میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے سردی لگنا شروع ہو جاتا ہے اللہ اکبر قبیرہ اس قطر ٹھنڈک کی کیفیت ہے اور وہ ساتھ چکر لگانے کے بعد یقین مانیے ہمارا وہ کانپنا ختم نہ ہوا بلکہ تھوڑی دیکھتے تھے کانپنا بڑھ جاتا تھا کہ سردی ہو دی تو شراب ہوتے جلدی علیہ چلنا شروع کر دو تو مگر اس وقت کی کیفیت دیکھی جب سیدہ نے ان صفہ و مروہ کی واقعی پہاڑیاں پہاڑیاں چڑھی اللہ اکبر قبیرہ اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب اپنے ننے منے سہنے شہزادے کو ایریا رگرتے دیکھتی ہوں گی آپ ذرا انسانی وجود وہ اللہ کی طرف سے حمایت کا ہونا وہ آب زمزم کی ترقیبوں کا ہونا وہ سب اپنی جگہ پر بگر میں ان بشریت کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ذرا ایک لمحے کے لئے سوچوں گا کہ چیلنجز یار ہمارے سامنے چیلنجز ہیں کیا جو چیلنجز سیدہ حاجرہ کے سامنے تھے جو چیلنجز سیدنا اسماعیل کے سامنے تھے جو چیلنجز سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے سامنے تھے اور پھر وہ کیفیت کہ اللہ اکبر قبیرہ کیا کیفیت تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کہ آگ میں پھیکا جا رہا ہے کہ سریعہ ڈالا جا رہا ہے سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور کیا عرض کرتے ہیں یا سیدی آپ فرمائیتوں میں کچھ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور پھر کیا ہوا اس کا ابراہیم کس حال میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی ترقیب بنائی سبحان اللہ کیا بات ہے اور میں پھر عرض کروں اقبال کا ایک شیر اس موقع پر یاد آگیا وہ کہتا ہے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے پھر کسی کو پھر کسی کا امتحا مقصود ہے یہ ننے منے چیلنجز یار نہ ایسا نہ کرو یار یوں نہ کیجئے بس یوں نہ کیجئے کچھ اپنے آپ کو مستحقم کیجئے کچھ مستانت کیجئے کچھ آگے بڑھئیے اور میں ارس کروں والعادیات دبھن وہ کیا ہے وہ بڑی پیاری ترقیب ہے والعادیات دبھن فالمغیرات سبحن فالموریات قدر اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھئی سراط الجنان شریف میں بنا مضمون مولی پاس موجود ہے مگر مضمون سے میں رجوع کرتا ہوں پھر مفتی صاحب مجھے ڈانٹیں گے مگر خدا کی قسم اس پر آپ توجہ کیجئے گا آپ ایک دفعہ دیکھئے گا تفسیر سراط الجنان میں ہم نے تو پاکیزہ خواتین کا تذکرہ کیا میرے سونے بھائیوں نے اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کیا اولیاء کا تذکرہ کیا اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کی جو سواری ہے نا گھوڑے ان کی استقامت کا تذکرہ اللہ رب العالمین ان کی تعریف بیانتے ہیں کیا بات ہے یعنی جس طرح میں استقامت آ جائے مستقل مزاجی آ جائے وہ قابل تعریف ہوتی ہے ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنی پھول دیئے اور یقین مانے جب اثروائی بیان کر رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں حقیقت میں یہ تھا کہ ہم کیا ہیں ہم اتنی اتنی سی باتوں پر ڈر جاتے ہیں کام چھوڑ دیتے ہیں یہ مدنی معاول چھوڑ دیتے ہیں اور ہم نیک صحبتیں چھوڑ دیتے ہیں ماد اللہ گھر میں ہمارے جھگڑے ہو جاتے ہیں نا استقامت مستقل مزاجی برداشت کو پیدا کریں اور یہ کربلا کا واقعہ معاف کیجئے گا مجھے ہی مفتی صاحب رہ جائے گا مفتی صاحب مفتی صاحب ایک روایت کے مطابق شبہ آشور ہے ایک روایت کے مطابق شبہ آشور ہے سیدنا امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقہ سے جو بات انشاءت فرمائی کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں میں تم کو اجازت دیتا ہوں رات کے اندھیرے میں جہاں جانا چاہے چلے جاؤ جہاں جانا چاہے چلے جاؤ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے اللہ کی زمین بہت بڑی ہے تم چلے جاؤ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں تمہیں آزادی ہے جاؤ اب مجھے آپ بتاؤ ہمجھے سا ہوئے نا ادھر ابھی ایسی نہ چلے نا مثال کے طور پر ہماری اپنی حالت یہ کہ اگر آپ کے مزنی چنل کی لفٹ اگر بند ہو جائے نا تو میں جیسا گھر سے پوچھتے ہیں لفٹ چلے یا نہیں چلے یہ لفٹ نہیں چلی تو میں نہیں آؤ ہاں ہمارا حال یہ ہے کہ روزے میں کون چھٹے ملے پر چلے گا بھائی ہمارا مزاج ٹھیک ہے اور اللہ اکبر کبیرہ صبح آشور یا شب آشور سیدنا حسین کے رفاقہ سے پوچھا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے پوچھا نہیں جا رہا کہا جا رہا ہے کہ تم چلے جاتا دی جا رہی ہے قربان جاؤں قربان جاؤں کوئی ایک اٹھا خدا کی قسم بلکہ کہنے والوں نے کیا کہا مختلف اصحاب کے مختلف رفاقہ کے مختلف الفاظ ملتے ہیں مگر مجھے ایک الفاظ یاد ہے وہ یہ کہنے والے نے کہا کہ سیدی آپ کے کہنے پر ہم چلے تو جائیں اور کل بروز قیامت آپ کے نانا جان کو کیا چہرہ دکھیں کہ جب میرے نواسے پر ایسا وقت آیا میرے بیٹھے پر ایسی کیفیت آئی تو تم دم 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 بلکہ یوں بھی الفاظ ہے کہ آپ کے بغیرے ہم ایسی زندگی پر طوف ہے اور ہم چلے جائیں گے تو ہم آپ کے بعد جا کر پیچھے والوں کو کیا کہیں گے کہ نبی پاک کے نواسے کو دشمنوں کے حوالے کر رہا گئے اللہ ہوگی میرے آقا شیخِ قابل کے کہ پیارے مبلغ مامو علیسی مشکل سے گھبراتا ہے پیارے مبلغ مامو علیسی مشکل سے گھبراتا ہے دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا تو دوت اسلامی والوں اور والیوں کے لئے بالخصوص پیغام ہے یہ ننی ملنی ترکیبوں میں نگران سے ناراض ہو گئے نگران اسلامی بہن نے یا ذمہ دار اسلامی بہن نے لفٹ نہیں کرائی میں تو گئی تھی مجھے پوچھا نہیں اترسے سے مجھے بیان نہیں دیا اترسے سے ذکر کا بھی نہیں کھا میں تو دعا بہت اچھی کرواتی ہوں بہت ارسے سے جاری دعا بھی نہیں کروانے کے دیئے اسی طرح ذمہ داران اسلامی سے میں تو محسن بھائی ہمارے نگران کابینہ ان کے پاس بیٹھا رہا محسن بھائی نے مجھے مسکرا کر دیکھا نہیں آئینا محسن بھائی کے مدنی مشورے میں نہیں محسن بھائی گویا میرے محسن ہی نہیں ہے اتنی زیر سے میں خاموش بیٹا ہوں میرے کوئی ایک دفعہ بھی نہیں بولا کہ جلو حضر بھائی دو چار لفظ آپ بھی بول دو تو ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ پاک کے دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں یار یہ کیسا ہے ہم درس فیضانے سننا چھوڑ دیں گے ہم چوک درس دینا چھوڑ دیں گے ہم علاقہ ہی دورہ کرنا چھوڑ دیں گے کہ نگران سے نہیں بنتی عجیب و غریب بات ہے ارے بھائی اس طرح کی ترقیبیں نہ بنا ایک بہت بڑی تعداد ہے جو دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہوتی ہے مگر وہ اللہ کے دین کے کام کے لیے دو قدم آگے نہیں بڑھتے ہمیشہ سے وہ تماشائی ہوں گے بس جناب والا آئیں گے سامعین میں سے بن کے بیٹھے رہیں گے جبکہ اللہ نے انہیں بڑی صلاحیتوں سے نوازہ ہوتا ہے بڑی قابلیتوں سے نوازہ ہوتا ہے وہ اپنے سیٹھوں کے لیے اپنی کمپنیز کے لیے اپنے گروپ آف انڈسٹریز کے لیے تو بڑی محنت مشقت کر رہے ہوتے ہیں مگر ایک اردو کے لیسن کی ترقیب میں فیضان سنت کے دو صفحات اپنے محلے کی مسجد میں پڑھ کر سنانے کے حوالے سے بڑی سستی اختیار کرتے ہیں ایسا نہ کیجئے مگر فیضان سنت کے درس کے لیے استقامت کیجئے اپنے اوپر استقامت پیدا کیجئے مدنی ماحول میں استقامت پیدا کیجئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اگر آپ دورے تو قریب آ جائے اور آج تو انشاءاللہ رات مدنی مذاکرے میں ذکر مولا علی رضی اللہ عنہ انشاءاللہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہوگا امیر علی سنت کا ایک مخصوص انداز ہوگا تو آپ اگر آج تک مدنی مذاکرے میں نہیں آئے ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آئیے آج مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے مناسبت رکھنے والے اس مدنی مذاکرے میں ضرور آ جائیے انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملے گی اور مدنی ماحول پر استقامت پالی جئے مستقل مزاجی پر گفتگو ہوئی ہے اللہ میں استقامتہ فرمائے اور مستقلتہ جلتا میں ارز کروں کہ آج اعتقاف بھی شروع ہو رہا ہے اعتقاف بھی مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کے حوالے سے گویا کہ آپ کے لئے ٹرائل ہے وہ کیسے مسجد کے اندر آپ دس دن ثابت قدم رہتے ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتے ہیں تو اگر آپ نے اب تک اعتقاف نہیں کیا تو اعتقاف کر لیے اعتقاف کے دس دن آپ کی اگلی زندگی کے اندر آپ کو نیکیوں پر استقامت دے دیں گے نماز پر استقامت دے دیں گے مسجد میں آنے جانے پر استقامت دیں گے اور فضل گفتگو سے بچنے پر استقامت دیں گے دیکھتے ہیں اسٹوڈنس کے مسائل سیگمنٹ میں اسٹوڈنس ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں پھر آتھر بھائی اور مفتی صاحب اس پر کلام کریں گے برکات رمضان برکات رمضان میرا نام ڈاکٹر تاہا خان لودی ہے میرا نام محمد محسن ابتاری ہے میں آئیٹی کا سوڈنٹو سکس میسٹر میں نے مدنی چینل کی کافی ویڈیو دیکھی ہیں اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ مسلمان کی مدد کرنے بڑی فضیلت کا کام ہے لیکن کلاس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو سینئر مطلب جو لائک بچے ہوتے ہیں ذہین بچے وہ دوسروں کی اتنی ہیلپ نہیں کرتے جیسے ان سے حصہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کچھ مدنی چینل پر ہمیں جیسے دکھایا جاتا ہے کہ لوگوں کو کہ اپنے 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 اپیرنس اچھی کریں اپنے آپ کو اسلامی حولیہ بنانا جائیے تو لوگ اس کا ایک طرح سے غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کہ حولیہ تو اسلامی بنا لیتے ہیں لیکن ان لوگوں کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہوتے تو ہم اس اعمال اچھے نہیں ہوتے لیکن کوئی شاپ کی پر ہے بڑی سیاری داڑی رکھ لیں گے لیکن ان کا کام ٹھیک نہیں ہوتا کچھ دھوکہ دے رہی ہوتے ہیں کسی جگہ کے اوپر تو ہمیں اس کو پوزیٹیوٹی کی طرف کس طرح لاسکتے ہیں کہ یا تو ان کو ظاہر سے بات ہے داڑی تو نہیں چھوڑنی تو اب اصل عمل کی طرف ہم اس کو کیسے لاسکتے ہیں ہم کیسے سکھا سکتے ہیں میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے گیدری میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے دین کو بہت سکت کر دیا ہوا ہے تو ملائے گی ایک سوال ہے کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں کیا میرے پر لازم ہے کہ میں عدداری رکھو اماما شریف پہنوں یا میں شروعات کمی پہنوں کیا میں ایسا مسلمان نہیں ہوں میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں مدری چینل پر اکثر سنا جاتا ہے باپا کے بیانات میں بھی سنا تھا کہ کالے جوتے پہننے سے گھر میں پریشانی آتی ہے اور اب اکثر معاشرے میں یہ دیکھا گیا کہ سکول میں بھی کالجیز میں بھی اکثر کالے جوتے ہی ریکمنٹ کیے جاتے ہیں اس کا کیا حال ہے جی مفتی صاحب میں مسلمان ہوں تو کیا میرے لیے وہ حلیہ اور داڑی اور امامی یہ سب ضروری ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ علماء یا مولانا جو لوگ ہیں ان کا معاشرے میں مقام کیا ہے اور وہ کس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں عالم یا مولوی دین بنانے والا نہیں ہے بلکہ جو قرآن و حدیث میں دین کے احکام بیان ہوئے ہیں وہ آپ کو بتانے والا ہے تو اس نے کوئی نیا دین نہیں بنایا دین چودہ سو سال پہلے ہی مکمل ہو گیا جب یہ آیت مبارکہ نازیل ہوئی اب تو اس دین کے بارے میں جو لوگ نہیں جانتے انہیں بتایا جاتا ہے تو داڑی رکھنا یہ کوئی مولوی کا نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل تھا اور آپ کا حکم تھا کہ وعف اللہہ کے داڑیوں کو معافی دو داڑیوں کو بڑھنے دو اور کیا فرمایا کہ یہودیوں اور مجوسیوں کی مخالفت کرو ان کی طریقے سے داڑی منواؤ نہیں تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مسلمان کو جو ہے وہ حکم ہے کہ داڑی رکھو تو جس طرح مولانا داڑی رکھے گا اسی طریقے سے ہر مسلمان مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ داڑی رکھے گا یوں ہی اور دیگر معاملات کو دیکھنے نماز کا حکم ہے یا گناہوں سے بچنے کا حکم ہے تو یہ سارے وہ احکام ہیں جو کہ قرآن و حدیث کے اندر لکھے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر ہر ایک مسلمان نے عمل کرنا ہے ایونکہ اگر کسی جگہ کے اوپر بتانے والا نہیں بھی ہے کوئی آپ کسی ایسے شہر میں ہیں یا کسی علاقے میں ہیں جہاں پر علماء بتانے والا نہیں ہے تو کیا وہاں پر آپ کا یہ عذور چل جائے گا کہ جناب مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا بلکہ بطور مسلمان آپ پر لازم ہوگا کہ آپ اپنے شہر سے باہر نکلیں اور آپ جا کر دین سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تو یہ تو فی زمانہ یعنی یہ سہولت ہے ایک دور وہ تھا جس دور کے اندر سکھانے والے موجود نہیں ہوتے تھے آج کل تو سکھانے والے بھی جگہ جگہ موجود اور سیکھنے کے ذرائع بھی بہت سارے موجود ہیں تو آج تو ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہمیں دین سکھانے والے مل رہے ہیں تو ہم ان کو برا نہ سمجھیں یا ان کی باتوں کو ان کی طرف ہی فقط منصوب نہ کریں بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ دین کے حکامات ہیں اور اس کے اوپر عمل کر کے ہمیں اپنی دنیا بھی سرخرو کرنی ہے اور اپنی آخرت بھی سرخرو کرنی ہے مولویوں نے دین کو بگاڑ دیا ہے اتر بھائی پھر اس پر تو مفتی صاحب پیارا کومنٹ کر سکیں گے مولوی نے دین کو بگاڑ دیا یہ اصل میں لاعلمی کی بات ہے بڑی پیاری بات نتی صاحب اشارت فرمائے خدا نہ خاصتہ مولانا صاحبان یا علماء دین بنانے والے نہیں وہ تو دین پہنچانے والے ہیں یہ علم کی کمی ہی ہے اور سچی بات ارس کروں کہ یہ اسلام مخالف لوبی کا ہی پھیلائے ہوا سازشی انداز ہے کہ اس نے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کی تعالیمات کی خبر دینے والوں کے لیے ایسی سازشوں کو مرتب فرمایا ہے کہ جس کے سب یہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ لوگ اللہ کے دین سے دور ہو جائیں تو خدا نہ خاصتہ ایسا کچھ نہیں ہے اللہ رحمت کی نظر کریں ہاں کسی انڈیویجول کی کوئی بات اسلام مفتہ بھی جو نوجوان کا کہنا تھا کہ وہ داری تو رکھ لیتے ہیں وہ مدنی حلیہ بھی دوسرا سوال تھا اسلامی حلیہ بھی اختیار کر لیتے ہیں چونکہ چلی وہ آپ چھ سوال ساتھ چلا دیتے ہیں چونکہ وہ سارے کے سارے خود ایک زبردست ٹاپکس اور میرا دل یہ ہے کہ میں وہ کئی دنوں سے کہنا بھی چاہتا تھا ایک ایک چلائیں ایک ایک چلانے کے بعد اس پر اگر ان ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ ازدل واقعے ان مسائل بے ارشد بھائی کل سے اسی طرح ہونا چاہیے ایک چیز ہی ہوتی ہے کہ جو بہت زبردست ایک سوال بڑا پیارا تھا اس میں کے لائک فائک بچے جو ہیں وہ دوسروں کی قدر نہیں کرتے تو اب یہ خود کتنا پیارا جبکہ ان ڈائک فائک بچوں کی اس معاملے میں بہترین منٹورنگ کی حاجت ہے کہ ان بچوں کی یہ پوزیٹیو ایٹیچیوڈ بنانے کی حاجت ہے کہ سکسیسفل لوگوں کی یہ زبردست علامت ہوا کرتی ہے ان کی یہ نشانی ہوا کرتی ہے ان کے یہ آف آف میں سے ہے کہ وہ ہر ایک کو سکسیسفل دیکھنا چاہتا ہے صحیح بات ہمیشہ یعنی کامیاب لوگ یہ نہیں ہو کہ میں کامیاب جو یہ کامیاب نہیں ہو سکتا کامیاب ہوگا ہی وکی میں کہو گا آپ بھی انکریج کریں آپ بھی بڑھیں آپ بھی حبت کریں آپ بھی امت کریں اور یہی لیڈر کی علامت ہوتا ہے لیڈر وہ نہیں ہوتا جو آپ بولے کہ میں سب کی گردنوں پر پیر رکھے آگے بڑھ جائے آپ سب گردنوں پر پیر رکھے لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو الحمدللہ رب العالمین سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے تو سکسیسفول آدمی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ سب کو سکسیسفول دیکھنا چاہتا ہے بالکل اس طریقے سے میرے بہترم معزز نوجوان اسلامی بھائیوں جو دماغوں میں یہ وسوسہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ علماء نے دین کو بگاڑ دیا ہے یا جو دینی حلیہ اپنانے والے لوگ ہیں معاذ اللہ عزوجل ان کے اندر وہ صاف نہیں تو کسی پرٹیکولر کسی ایک یا دو پرسن کی بات ہو یا کسی کا انفرادی طور پر عمل ہوگا تو بھٹے اس کو کبھی بھی اسلام سے منصوب نہیں سہی اسلام میں ہمارے لیے سب سے عظیم ترین پرسنیلٹی رسول مختشم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کی پاکیزہ ہستی ہیں اور حضور سیدہ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام علی شان کو لے کر اصحابی کریم کی مبارک زوات اہلِ بیت کی مبارک زوات تابعین کی مبارک زوات اور الحمدللہ رب العالمین یہ سلسلہ چل چڑے انٹل قیامہ انشاءاللہ عزوجل ایسی پاکیزہ پرسنیلٹیز تشریف لاتی رہیں گی جو اسلام کے صحیح خطوط کو اسلام کی صحیح وضع و قطع کو انشاءاللہ عزوجل پیش کریں گی اور جہاں تک آپ نے اشارت فرمانا ہے ضروری ہے کہ ہم داڑیاں رکھیں اور امام باندھیں تو اقبال کا ایک شیر مجھے اس موقع پر یہاں گیا وہ کہتا ہے وَضْعَمِ تُمْهُ نَسَارَة تو تمدن میں ہنود یہ میں نہیں کہہ رہا دیکھیں اقبال کہہ رہا ہے جسے ہم شاعر مشرق کہتے ہیں اور وہ پویٹری کے اعتبار سے وہ فلوسفی کے اعتبار سے وہ کونسپٹ آف پاکستان کے اعتبار سے دنیا کی عظیم ترین پرسنیلٹیز وہ کہتا ہے وَضْعَمِ تُمْهُ نَسَارَة تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں کہ جن کو دیکھ کر شرمائیں یہود آپ یہ نہ کہیے کہ یہ بھی داڑی رکھنا ہے یا وہ بھی کرنا ہے بیٹھے یہ تو ہمارا بنیادی کام تھا یہ تو کلامی نہ تھا یہ تو بدقسمت ہی ہے ہماری کہ ہم نے ان چیزوں کو اب ایشو بنا لیا ہے جبکہ یہ تو وہ پاکیزہ انداز تھے پاکیزہ تراکیب تھی کہ مسلمان کے ذہن میں یہ وہم و گمان نہ تھا یہ تصور نہ تھا بلکہ میں بلا تقلیف فرض کروں میں ہسٹری کی طرف جاؤں تو آج جو جدید لباس آپ نے اختیار کر رکھا ہے ارے یہ جدید لباس تو پندروی سولی سدی تک خود اگریز نے اختیار نہیں کیا تھا یہ جو چڑیاں پہن کر اور یہ آدھے لباس پہن کر اور آدھی ننگی خواتین بن کے جو گھومتی ہیں یہ تو خود خود یورپ پہ یہ نئی چیز آئی ہے یہ بہت بہت میں آیا یہ بہت بہت میں آیا کرداز اختیار کرتا رہتا ہے تو یہ تو آپ خود ہسٹری پڑھیں گے لیٹا تو آپ کو معلوم چلے گا کہ جو الحمدللہ یہ داڑی ہے نا یہ صرف اسلام ہی نہیں یہ مرد کی شان ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ فرعون کے بھی داڑی تھی حامان کے بھی داڑی تھی جزید کی بھی داڑی تھی جبکہ یہ اسلام مخالف لوگ تھے یہ مرد کی شانتی جو مرد ہوا کرتا تھا وہ داڑی رکھتا تھا سبحانہ اور دہا کے چہرے والے مصطفیٰ کے مبارک چہرے پر داڑی مبارک تھی انسان مسلمان نوجوان مرد داڑی کے بغیر خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا کیا بات ہے کیا بات ہے مفتی صاحب کالے چپل پہننے کے بارے میں اسکولوں میں کالے چپل ہوتے ہیں ہم نے سنا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ہے کالے چپل پہننا جو ہے وہ جائز ہے اور کالے چپل پہننے سے نحوسہ تائے ایسا نہیں ہے ہاں البتہ یہ ہے کہ یلو چپل سے متعلق حتی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ہے کہ اس سے جو ہے وہ یلو رنگ سے اور یلو چپل سے جو ہے وہ خوشحالی جو ہے وہ آتی ہے لیکن بہرحال اگر کالے چپل کوئی پہنتا ہے تو یہ تنگ دستی کے اسباب میں سے بھی علماء نے اس سے نہیں گنا اور نہ ہی یہ جو ہے وہ ناجائز ہے ماشاءاللہ مدی جنر کے لاظرین اسٹوڈنس کے مسائل پر بھی گفتگوہی مستقل مداجی پر بھی بات ہوئی آخر میں عرض یہ ہے کہ دیکھیں آپ کوئی بھی کام کریں اس کے لیے اپنے اندر ایک تو برداشت کا مادہ پیدا کریں اور اس کام کو مستقل طور پر مسلسل کرتے رہیں اگرچہ اس میں پریشانی آئیں گی اس میں آزمائش آئیں گی انہوں نے آزمائشوں کا سامنا کریں چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو ایک کام کو مسلسل آپ کرتے رہیں گے انشاءاللہ زوجل کامیابی آپ کے قدم چومے گی کامیابی کے لیے انسان کے اندر استقامت اور مزاج کے اندر مزاج کا مستقل مزاج ہونا یہ ضروری ہے اور جب انسان ان دو صفات استقامت مستقل مزاجی اور برداشت کو اپنے اندر لے آتا ہے تو وہ کامیابی کی دینے چڑھتا رہتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں پر استقامت دے کناہوں سے بچنے پر استقامت دے اچھے کاموں پر استقامت دے اور برائیوں سے روکنے پر ہمیں استقامت دے اور ہمیں ایک ایسا مسلمان بنا دے جیسا رب تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں اور ہمیں ایک کامیاب انسان بن کر دنیا سے جائیں اور ایمان سلامت لے کر جائیں ایمان پر بھی ہمیں استقامت ملے اور جب ہم قبر میں جائیں تو ہمارا ایمان سلامت رہے اور جب ہم قیامت میں اٹھے تو ہمیں یہ کہا جائے کہ انتم المسلمون کہ تم مسلمان ہو یہ استقامت ہماری دنیا سے لے کر قبر اور قبر سے لے کر آخرت اور جب قیامت میں جائیں تو ہمیں اسلام کے جھنڈے تلے ہی رکھا جائے کاش ایسا ہمارے حق میں قبول ہو جائے آمین بجاہی نبیل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اجازت دیجئے اور ہم بڑھتے ہیں سیگمنٹ ہمارا مستقبل کی طرف اپنے مدنی منہوں اور مدنی منہوں کی تربیت کے لیے اس سیگمنٹ کی طرف اس کو دیکھئے اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیے ہمارا مستقبل بڑی ہی پیاری کہاوت ہے اکل مندارہ اشارہ کافی ہے پتہ ہے آپ کو اس کا مطلب کیا ہے بہت سارے لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں انہی لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ اکل مندارہ اشارہ کافی ہے اکل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے آئیے آج جو ہم نے کہانی سننی ہے نا اس میں بھی کچھ ایسا ہی ماجرہ ہے ماجرہ کچھ یوں ہے کہ ایک شہر میں ایک تاجر رہتا تھا تو مختلف شہروں سے تجارت کیا کرتا تھا ایک شہر سے کچھ سامان خلیدتا اور اپنے شہر لاکر اسے فروغ کر دیا کرتا تھا بیش دیا کرتا تھا ایک بار اس تاجر کو پتا چلا کہ فلا شہر میں نمک بڑا سستہ مل رہا ہے اچھا اب اس نے اس شہر کا رخ کیا اس کے پاس جو سواری تھی نا وہ ایک گدا تھا ایک ڈونکی تھا وہ فوراں سے اپنی ڈونکی پر سوار ہوا اور اس شہر میں پہنچ گیا اب جب اس شہر میں پہنچا تو اس نے وہاں سے بہت سارا نمک خریدا اور اس نمک کو پہلے تو اس نے پسوایا اور پسوا کر اپنے گھدے پر لات دیا اور اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا اچھا اب یہ جس شہر میں گیا تھا نا اس شہر اور اس کے اپنے شہر کے بیچ میں ایک ندی آتی تھی کیا آتی تھی ایک ندی آتی تھی جس میں بہت سارا پانی تھا اگر اس نے اپنے شہر میں پہنچنا تھا تو اس ندی کو کروس کرنا ضروری تھا مگر اس ندی پر کوئی پل بل نہیں تھا اب جیسے ہی وہ تاجر اپنی سواری لے کر اس ندی کے قریب گیا اس نے اپنا گھدا اس پانی کے اندر ڈال دیا وہ پانی اتنا گہرا نہیں تھا بیچ میں پہنچا نا اس گدے کا پاؤں پسل گیا اور گدہ پانی کے اندر بیٹھ گیا جیسے ہی گدہ پانی میں بیٹھا بہت سارا نمک پانی میں گل گیا اور گدے کے اوپر سے وزن کم ہو گیا اب جناب تاجر نے فوراں سے گدے کو کھڑا کیا اور اسے پکڑ کر اپنے شہر میں لے گیا اپنے شہر میں لے جا کر اس نمک کو اس نے خوشک کیا اور اسے بیج دیا اس تاجر کو نفع ہوا لیکن اتنا نفع نہیں ہوا تھا جتنا نفع اس نے سوچا تھا ایک بار پھر وہ اس شہر میں گیا اور جا کر پھر سے اس نے بہت سارا نمک خریدا اور نمک خرید کر اسے پھر سے پسوایا اب جناب ایک بار پھر اس نے گدے کو پکڑا اور اپنے شہر کی طرف سفر شروع کر دیا جیسے ہی ندی آئی گدہ ایک بار پھر اس پانی کے اندر بیٹھ گیا اب جو پانی کے اندر بیٹھا نا تو وہ تاجر سمجھ گیا کہ یہ گدے کی شرارت ہے یہ گدے کا پاؤں فسلتا نہیں ہے بلکہ یہ شرارت کی وجہ سے بیٹھ جاتا ہے تاجر نے گدے کو کچھ نہیں کہا بہت سارا نمک اس بار بھی پانی میں گھل گیا اور نمک کے گھلنے کی وجہ سے گدے کے اوپر سے وزن کم ہو گیا تاجر ایک بار پھر خاموشی سے اپنے شہر پہنچا اس نے اس نمک کو خشک کیا اور نمک سیل کر دیا اس بار بھی تاجر کو کوئی خاص نفع نہیں ہوا لیکن اس بزنسمن کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ڈونکی میرے ساتھ چالاکی کر رہا ہے بھئی تاجر تاجر ہوتا ہے نا اب اس نے کیا کیا ایک بار پھر گدے کو پکڑا اور اسی شہر میں پہنچ گیا لیکن اس بار اس نے نمک نہیں خریدا بلکہ نمک کی جگہ پر اس نے کٹن خریدی روئی تو وزن میں بڑی ہلکی ہوتی ہے نا اس نے روئی خریدی اور گدے کو اوپر باند دی اب جناب گدہ تو وہی اپنی چالاکی پر تلا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ سفید کلر کا بہت سارا وزن میرے اوپر لات دیا گیا ہے گدے نے ایک بار پھر ٹھان لی کہ میں اس بار پانی میں جا کر پھر بیٹ جاؤں گا اور یہ وزن میرے اوپر سے کم ہو جائے گا اب کی بار جب گدہ پانی کے قریب پہنچا نا تاجر ہستے ہستے اسے پکڑ کر ندی کے اندر لے گیا اب جیسے یہ ندی کے اندر داخل ہوا گدے نے پھر شرارت کی اور پانی کے اندر بیٹ گیا لیکن اب کی بار جو بیٹھا نا پانی کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے اس کوٹن کے اندر بہت سارا پانی جذب ہو گیا جمع ہو گیا اب گدے کے اوپر جو وزن تھا وہ تو دگنا چگنا ہو گیا گدہ پریشان اب تو بالکل چلنے سے کاسیر ہو گیا پہلے تو وہ پانی کے اندر بیٹھتا تھا تو پانی کی وجہ سے نمک گل جاتا تھا اب کی بار تو گدے پر کوٹن باندھی گئی تھی نمک تو تھا نہیں کہ وہ پانی میں گل جاتا لہٰذا گدے کے اوپر وزن دوگنا چوگنا ہو گیا اب تو گدہ پریشان اس سے چلا نہ جائے تو اس طریقے سے گدے نے اپنی ہار مانی اور اپنی چالاکی سے باز آ گیا پیارے بچو ہمیں اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا کہ ہمیں بلا مقصد کی چالاکی نہیں کرنی چاہیے بلا مقصد کی چالاکیاں نہیں کرنی چاہیے اور اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اگر ہمیں معاشرے میں جینا ہے تو ہمیں سمجھ بوجھ رکھنی چاہیے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا چاہیے اپنی ذہن سے کام کرنا چاہیے اس گدے نے اس تاجر کے ساتھ چالاکی کی تھی اس بزنسمن کے ساتھ چالاکی کی تھی لیکن تاجر نے بھی اس گدے کو کیسا سبق سکھایا تو بلا مقصد کی کسی کے ساتھ چالاکی کرنے سے ہم مشکل کا شکار بھی ہو سکتے ہیں لہٰذا ہمیں بہت زیادہ چالاکیاں نہیں کرنی چاہیے بلا مقصد کی چالاکی نہیں کرنی چاہیے اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر مدنی چینل دیکھتے رہیے صلواللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھڑی رحمت سے بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں ماں کے رمضان رحمتوں اور برکتوں کے کان ہے برکاتِ رمضان برکاتِ رمضان ہر گھڑی رمضان